موسیقی شریبورو چرن سرو جرج نجمن مکر سدھاری برنو ربو عربی مرجس جو دائک فل چاری گتی ہی نتن جان کے سمیرو پون کمار بلو دھی ودیا دے ہوئی ہرم کلیش بکار جائے ہنمان جان گن ساگر جائے کپیش تیم لوکو جاگر رام دوت تلت والدھاما انجان پتر پون ستنا مہا بیر بکرم بجرنگی محمت نیوار سمت کے سنگی کانچان ورن بیراج سبیشا کانن کندل کنچت کے سا ہاتھ وجر اور دھجا بیراجے کاندھے اون جانے اون سا جے سنکر سوبن کے سری نندل تیج برطاپ مہا جگ وند رام کاج کری بے کو آتھو پروچھری تر سنبے کو رچیا رام یکھن سیتا منبسیا سکشم روپ دھری سیہی لکھاوا بکٹ روپ دھری لنک جراؤا بھی مروپ دھری سور سہارے رام چندر کے کاج سوارے لائے سجیون لکھن جی آئے شری رگو ویرہ رشی ارلائے رگو پت کن ہوں بہت بڑائی تم مم پریہ بھرت سم بھائی سوس ودن تمہا روجس بھائے اسکائی شری پت کن تھ لگاوے سن کادک برمہ دی منیسا آرد سارد سہیت احیسا جن کو بیر دیگ پال جہاں تے کبھی کو بید کئی سکے کہا تے تم اپکار سگر وہی کنہا رام ملائے راج پد دنہا کنھروں منتر بھی شنوانا لنکے شر بھائے سب جگ جانا جگ سہسر جو جن پر بھانو للیو تائی مدر فل جانو پربھو مدری کاملی مکمہ ہی جل دلانگی گئے اچھ رج نا ہی درگم کاج جگت کے دیتے سگم انگرہ تمہرے تیتے رام دعارے تم رکھوائے وہ تنہا گیا بین پیسارے سب سکھ لہے تمہاری شرنا تم رہشک کا ہو کو ڈرنا آپن تیج سمہارو آپے تینوں لوگ ہانک پے کانپے بھوٹ کسا چنکٹ نہیں آوے مہامیر جب نام سناوے ناسے روگ ہرے سب پیرا جپتری رمتر حنمت ویرا سنکٹ سے حنوان چھڑاوے من کرم وچن جان جولاوے سب پر رام تپس وی راجا تین کے کاج سکل تم سا جا اور منورت جو کوئی لاوے سوئی امیت جیون فل پاوے چاروں جگ پر تاپ تمہارا اے پر سلت جگت اجیارا سادھ سنت کے تم رکھوارے نکندن رام دلارے اشت سب دین و ندھ کے داتا اصور دین جان کی ماتا رام رسائن تمہرے پاسا سدا رہو رگوپتی کے داسا دمہرے بھجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے انت کال رگوار پور جائی جہاں جن مہری بھکت کہائی اور دیوتا چتنا دھرائی حنمت سے سرب سکھ کرائی سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا جو سمیرے حنمت بلویرا جہ دے جہ حنمان گسائی کرپا کرو گرو دیوتی نائی جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹے بندی مہا سکھ ہوئی جو یہ پڑے حنمان چالیسا ہو یہ ستے ساکھی گو ریسا تلسی داس صدا حری چیرا چیجے ناتھ ردے مہاں ڈیرا پوانتنے سنکٹ ہرنا منگل مورتی روپ رام لکھن سیتا سیتا ردے بساں سر بھوپسی آور رام چندر پریہ ہو رادہ ورکریشن چندر پریہ ہو مہا پتی مہا دیو پریہ ہو پوانتنے ستا حنمان پریہ ہو نویتا سدامید وردے سنکٹ ہرنا پریہ ہو رکشتارو دیوے دیوے دیوانام بھدرہ سومتی رو جویتاں دیوانام راتی روینو نیوارتتاں دیوانام سکھیا مپسی دیمابایاں دیوانا آیو پرتیرانتو جیواسے تان پورویا نیویتا بھوما نیویم پگم مطرم دیدن دکشم اسریدام پریمانام بھرونم سومہ سوینا سرسواتین سبھگا میسکرط تنو بھاتو میو بھو بھاتو بے شجم تن ماتا پروتیویتا پیتا دیو تد گرہوانا سوما سو میو بھو بھاستا دسوینا سرنطم دشنایوام تمیشانام جگتاستا سشاسپتیم دیم جنگو مواسے بھوماہ بھایاں بھوشانو یتا بیدسام سدھرودے رکشتا پایورددھا سوستے سوستینہ اندرو بھردسروا سوستینہ پوشا رشرا بیدان سوستینہ ستارشو عرشرا نیمی سوستینہ بھرواسپا گیداداتو بھوشا دسوا مرودا رشنی ماتر شبام یاوانو ویدتے شجگمیا اگنی جیروا منا و سورا چکشسو بشوے نو دیبا عوشا گمانمی بدرم کرنے بشویام دیبا بدرم پشی ماکش بریا جترہ سلیرانگی شتوشتو آم سستنو دیب یشیم دیوہیتام یدائیو شتام انو شردو بانتی دیوہ بیترہ نشکرہ جرسام تنونہم بھوٹرہ سویترہ بھوٹرہ 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 موسیقی 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 ٹرِتَا گَرَوْا گُرُوْا بِيْوَا تِمَا آئِن ٹرِفَاع ٹرِوْا ٹرِفَاع 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 موسیقی 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 گنگا ماتا کی شیرام جنم بھومے کی شری کرشن جنم بھومے کی کاشی وشورات بھگوان کی ہر ہر مہا دیو بڑا سندر سببسر ہے پرم سمماندی باپو جی کی دوارہ مانش کنر کی کتھا کل سے ہی پرارم ہو گئی ہے کل باپو جی نے بہت اچھی چھی باتیں بتائیں سچ میں یہ کنر اپیکشا کے پاتر نہیں ہیں کچھ پریشتیاں ہو گئیں جس کے کارن سماج سے کرتے چلے گئے پرم تو ہیں یہ کیا یہ اپدیو یونی ہے دیوتا تو ہی ہے گندرب ہیں کنر ہیں کشماند ہیں جکش ہیں ہرمان جی بھی تو اسی روپ میں ہے گندرب یونی ہرمان جی کی بھی ہے تو یہ سب تو ہمارے پوجھ ہیں ماروں ماتر کے لیے سب سمماننی ہیں بھگوان کے سندر میں گیت گاتے ہیں جن سماج کو آشیر بات دیتے ہیں ماغد ہیں بندی ہیں گھڑگان کرتے ہیں تو نارین سماج کی مکھ دھارہ میں کنر سماج کو شملت کرنا چاہیے اب تو ہمیں بڑی خوشی کے بعد کل سنائی پڑی کہ اندری سرکار کی منتری کے حلو جین بتلایا کہ کندرہ کھاڑی کی ماننیتہ انہوں نے شاش کی روپ سے ایک پرکار سے بیوشت کر دی ہے دھیرے 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 سب ہو جائے گا آگے بھی پریاک کا اردھکم بھانے والا ہے ہم تو کہیں گے ہمارے لکشوی نارین چی وہاں پر بھب اپنا شور لگاویں اور ہمارا جو سہیوگ ہوگا ہم وہاں اپکشت دینے کا پریاس کریں گے ملا پرشاشن سے ہم بھی کہیں گے کہ کن رکھاڑے کو شودہ دی جائے ساری بیوستہ ہو جائے کتھا میں ہم بھگن نہیں ڈالنا چاہیں گے ہم بھی کتھا سننے کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے آوہ باپو جی رام کتھا کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں گے رام نام کا مدھیم لیتے ہوئے انہیں شبدوں کے ساتھ سمشت کندر سماج کے پرتی سمشت بیوستہ میں لگے ہوئے لوگوں کے پرتی سمشت سروتہ بندھوں کے پرتی سمشت سروتہ بندھوں کے پرتی سمشت سروتہ بندھوں کے پرتی ہماری پرتی موسیقی 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 ترپاٹھی جی آپ کا اور یہ ہم سب کا سماج کنر سماج کے سبھی ان سبھی سنت سنیاسی گن آپ سبھی شروتہ بھائی بہن سبھی کو ویاس پیٹ سے میرا پرنہ ہم سب کا صدبھاگیا ہے کہ پھر ایک بار آج بھی بھگوان جگت گرو شنکرہ چاری پرگو کا درشن بھی ہوا شبہ شروعات بھی پرابت ہوا اور کنر سماج کو اردائی کا سہیوگ بھی بھگوان نے سمر پیٹ کیا اچھا سگون ہے آئیے مانس کنر جو اس قطعہ کا کندر بندو ہے اس کے کچھ ساتوک تاتوک جرجہ سمواد کے روپ میں کی جائے گی کیونکہ اور رام چرتمانس کے تو چار سمواد پرسیدھ ہے شیو پاروطی یاگنوالک بھردواج بابا بھوسنڈی خدپتی گرور تلسی تلسی سنتگن اور تلسی کا اپنا سویم من جس کے ساتھ اس سمواد کے چار گھاٹ نیرمیت کیے گئے ہیں تو سمواد کے روپ میں ہم کچھ اپنے انترک وکاس اور وشرام کے لئے کچھ اور سمواد کریں آپ سب جانتے ہیں باپ جو خاص کر کے مانس کے پاٹھک ہے کل ہم رامچریت مانس کی وندنا پرکرن کی کچھ سنکشپت چرچہ کر رہے تھے گرو وندنا سے لے کر شری ہنوان جی تک کی وندنا کا تھوڑا سمواد رچا گیا تو اسی وندنا پرکرن میں تلسی داد جی جو وندنا کرتے ہیں سب کی اس میں دے دنو جنر ناغ خگ پریت پیتر گند حرب بند کن نر رج نی چر کرپا کر افسر لکشمی جی گو سوامی جی کہتے میں ان دسوں کو وندن کر رہا گو سوامی جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے سند آپ کو رام کا ساکش آتکار ہو چکا ہے آپ رام مائ ہے کرنی کرنی ان میں میں دسوں کی کرپا چاہتا آپ مہمان لیش پر جی اور پورا سماج نار ناغ کھن پریت پیتر بندھر بندھر بندھو کن نر رج نی چر کرپا کر آب سر آپ دسوں دسوں دشاؤں سے مجھ پر کرپا کی برش کر کرو اب یہ گو سوامی جی نے تو کہ دیا کہ ہم پر کرپا کرو ہم بندھن کرتے ہیں تو یہ دس ہم پر ہم اس کی بندھن کریں تو کس پرکار کی ہم پر یہ کرپا کرتے ہیں اس کا سموات ضروری لگتا ہے میری بیاس پی ہم سب دیو اپاس ت ہے کل بھی ہماری چرچہ ہوئی کہ بھگوان جگت گرو آد شنکر آچ پر بھو نے ہمیں پنچ دیو کی اپاس نا کی آگ کی ہے تو دیو کی بندھ کرنے سے دیو کس پرکار کی کرپا کرتے ہیں اس کا سموات ضروری ہے نشکام بھاو سے کچھ کرنا ایک کچھ وشیش پہنچے ہوئے مہا پرشو کی بات ہے ہم تو سنساری جو ٹھہر ہیں تلسی یہ بھی کہتے ہیں بھکت پر یچ رگ پنگ نیر بھرام مے کام آگ دو شر ہی تم کور مان سن چ میرے من کو میرے مانس کو کام آگ دی وکار سے مکت کرو ایسی مانگ بھی گوش پام جن رکھی ہے لیکن ہم سن سنساری ہے گوش پام جو پہنچے ہوئے سن پھر بھی وہ کہتے مجھ پر کرپا تو ہمارے لئے آوشک ہے اور بھگوان کے اوپستیتی ہیں تو اس کے آشیرواد بھی اس میں مون آشیرواد بھی مل جائیں تو ہماری وندنہ کرپا پرابتی کی ادھیکارینی بن جائے کہ ہم کرپا تو دیوتاؤں کی وندنہ کرنے سے کون کون سی کرپا ہوتی ہے دیوتاؤں کی وندنہ کرنے سے سب سے پہلی بات تو ہے عائشوری کی پرابتی ہوتی ہے جس کو عائشوری چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے عائشوری عائشوری کی پرابتی کے بعد یدی اہنکار آیا تو بری بات ہے عائشوری کے کئی ویبھاگ ہو سکتے عائشوری میں لکشمی بھی آتی ہے لکشمی مانی سمپنا یہ بھی عائشوری میں آتی ہے اور سمپنا لکشمی یدی ٹھیک نہیں ہے تو بھگوان وید شری سکتم کا پاٹ کیوں کرواتے جہاں شری سکتم میں اس کی مانگ کی گئی ہے دیو کی وندنہ کرنے سے عائشوری کی پرابتی ہوتی ہے اب کس پرکار کا کس کو عائشوری چاہیے وہ سب کی سو تنتر تا ہے سب پر چھوڑ دیا جائے آپ اپنے من سے نرنے کریے گا مجھے یدی پوچھا جائے کہ باپو آپ دیو پوجا کرے میں شیب جی کی پوجا کرتا ہوں تو یہ ہم کریں اور مجھے پوچھا جائے کہ باپو آپ پوجا کرتے دیو کی مہا دیو کی اور مہا دیو جائے سا کوئی دیو نہیں یہ پہلے آپ دیان دی لیں ایک مگج میں بیٹھا جائے پیلا کہ مہا دیو جائے سا دنیا میں کوئی دیو نہیں مہیشان نا دیو گندر وراج پشپدانت نے کہا مہیش جائے سا کوئی دیو نہیں مہینا ستوتر جائے سا کوئی ستوتر نہیں اگھور منتر کے سماان کوئی منتر نہیں اور گرو کے سماان کوئی پرام تتو نہیں ایسا گندر وراج کا کہنا ہے تو مہا دیو سمان کوئی دیو نہیں یہ اتنی تو پکی بات دوسرے دیو چھوٹے ہیں ایسا میرا کہنے کا نہیں لیکن مہا دیو مہا دیو ہے ایک بار آرہ آرہ مہا دیو مہا دیو کو سا سمرو سب دیو آتھی کے پیر میں سب کے پیر مہا دیو کی سمرو تی ہے لکشمی جی کو اجین کے کمب میں مہا من لیش ور پدس پر ابھی شکت کیا گیا ہے اس لئے مہا کال کی کرپا سمجھ دیو یہ مہا دیو کی کرپا موسیقی 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 اور داتا تو سب پرکار کا برننوں برنن بہت آتے شنکر کیا نہیں دیتے چپٹی بھبوت میں ہے کھجانا کبیر کا ایک چپٹی بھبوت دے دے یہ بھبوتی تھوڑی ہے ویبوتی ویبوتی کا عرصہ بھی تو عائشوریہ ہوتا چپٹی بھبوت میں ہے کھجانا کبیر کا شیروں کو کٹ کر اپنے کہ آج اب ہو مراون نے دیا سب راج دنیا کا دل آور ہو تو ایسا ہو صدا شیو سب ورداتا دگمبر ہو تو ایسا ہو ارے سبدوک بھکتن کے ہی دیا کر ہو تو ایسا پربو نام بھگوت کتھا پرماتما کی کتھا شرون کرنے کو ملے اری نام لینے کا اوسر پرابت ہو ساتھو کا سنگ بار بار ملے اس سے بڑیا جگت میں کون سا عائشوریہ ہو سکتا ہے تو دیو آپ بھند نہ کریں تو وہ کون سے کرپا کرے دنوز بھی کوئی کرپا کرے گا کیا ہاں بورے لوگ بھی بورا کرم کرتے کرتے بورائے کا جو پھل پرابت کرتے ہیں اس کو دیکھ کرتے ہیں بھی کچھ کچھ شکھ لے اور اس کی کرپا وہ جو بھی کریں لیکن لیکن ہمیں اس سے یہ پرینہ مل سکتا ہے دیو دنوز یہ بلکل پکا ہے یہ بلکل پکا ہے یہ بلکل پکا ہے منوشہ سے ہونچے نر کس پرکار کی کرپا کرتے ہیں نر کو وندن کرے اس کی کرپا کس روپ میں ہمیں پرابت ہو سکتی ہے نر کو وندن کرنے سے مانوی پر مانو تاکی کرپا اٹھتے ہیں ایک مانو کو وندن کرنے سے مانو تاکی بکشا پرابت ہوتی ہے یہاں مانو کے اگل بگل میں کوئی وشیشن نہیں ہے اچھا مانو بھلا مانوس بھرا مانوس یہ کوئی بستو نہیں مانو نر بڑی کرپا منوش کی بڑی مہیمہ ہے پرماتما کو بھی اوتار لینا ہوتا ہے تو بھی پردھین سور سنت ہیت لینہ منوج اوتار منوش کے روپ میں آتا ہے کئی روپ میں آتا ہے لیکن منوش کے روپ میں ایک وشیشتتہ ہے میری سمجھ میں نر کی وندنہ کرنے سے مانو تاکی کرپا ہوسکتی ہے نر نر کو نمے یہ جروری ہے رام راج کی پریبھاسہ کیا تھی جب بھگوان رام کے راج سنگہ سن پر بیٹھنے کے بعد رام راج کی ستھاپنا تو منوش منوش سے پریم کرنے لگا تھا ایک مانو تاہی تھی سب نر کرہی پرس پر پری تھی میری سمجھ میں نر کو وندن کرنے سے آدمی میں مانو تاکی انکور وشیش روپ میں انکوری تو تے دیو دنو جن نر ناغ خگ ناغ ناغ بھی ایک دیو چھے دیو ہے ناغ دیو تاہ پاتال اس کا جیدہ نباس منا گیا ہے ناغ لوگوں کا اور ناغ ہم پر کرپا کریں ناغ کی وندنہ کریں کئی لوگ ناغ کی اپاسنا کرتے ہیں بہت اپاسنا کرتے ہیں ہمارے ایک مہاتمہ ہے چترکوٹ پنجابی آشرم کے مہاتمہ پنجابی بھگوان کے اوشش سے کاشی میں بھی آپ کا آشرم ہے تو وہ ناغ کی بہت اپاسنا کرتے ہیں کجب کی اپاسنا ناغ کی کرتے ہیں اب بودھے میں اترنا بھی مشکل ہے لیکن وہ کہتے ہیں تو ماننا بھی پڑتا ہے وہ خبر نہیں کچھ ایسی اپاسنا کرتے ہیں کی بڑی سنکھیا میں اون کے پاس ناغ آتے ہیں ساپ مجھے پوچھا گیا کہ آپ کو درشن کرنا میں نے کہا ہم دنیا میں رہتے وہاں بہت لوگ ناغ جیسے ہی ہے اپس 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 ہو جائے میں تو نئی درشن کرنا میرے پر بہت سنیادر رہتے ہیں اراشت میں زیادہ پوچھو نہیں کیونکہ اپنی اپنی سادھنا میں سب ہوتی ہے مہاتمہ پر یہ بار بار جنہ گڑاتے وہاں وہاں جاتے ہیں اب ایک سادھوئے اس کی اپاسنا جو ہو وہ مجھے کہتے ہیں کہ باپو میں جب ناغ کی اپاسنا ہوتی ہے تو باپو جب ہم بلاتے ہیں تو تکشک ناغ جو پرکشیت کے سمائی کا جو ہے اس کے وانشج میرے پاس آتے ہیں ایک بار تو مجھے چترکٹ کی کتھامت ہے باپو میں کتھا سننے والا ہوں آپ کہتے ہو تو شروتہ کے روپ میں بلاؤں میں کہا میں تو بیٹھا رہوں گا شروتہ چلے جائیں گے گرپا کرو مہراج گرپا کرو کچھ باتیں مشکیل ہیں سمجھنا لیکن اپنی اپنی ناغ ایک دیو ہے یاس اور ناغ کی گرپا منی کے روپ میں ہوتی ہے منی جو ناغ کے شیر پر رہتا ہے اور ناغ جو سرپ اس میں بھی کہیں جاتیاں ہیں شاستروں میں سرپ ہے ناغ ہے کہیں کہیں جاتیاں ہیں چھوڑو ناغ کل ناغ کہتے ہیں جو ہو یہ تو وہ ہون کیا اور سب ناغوں کو آہود کر دیا نے تو اس سے پرتوی تھوڑی کھالی ہے کچھ تو ناغینی سرپینی جو ہوتی ہیں وہ جو ناغنی ہوتی ہیں وہ سرپینی اپنے بچے کو کھائی جاتی ہے اس لئے بھی کم ورنہ تو پوری پرتوی سرپوں سے ہی گری رہتی آگا اب تو بہت ناغ کم ہو گئے دیہاتوں میں بھی ناغ دکھتے نہیں نہیں دکھتے نہیں اور جو جو ہے وہ بھی اس میں کوئی جیر نہیں رہا ہے کیونکہ ہم نے اس سے لون لے لی ہے ایک بینج صبح میں دودھ کا کٹورہ لے کر سر والا دودھ بادام پیشتہ یہ سب ڈال کر بڑی شردھا کے ساتھ صبح صبح اپنے پتی کو جگا کر کہنے لگیں کہ یہ دودھ پیو پینتیس سال کا گھر سنسار تھا ساہے پینتیس سال کوئی کم عوضی نہیں ہے تپسوی ہی سہن کر سکتا ہے تو دودھ پیو اس نے کہا کہ آج کیا ہے ستجوگ آ گیا پھر سے چھوڑو مجاگ چھوڑو آپ ہر وقت مجاگ کی کرتے دودھ پیلو نا بولے لیکن ہے کہ آج کونسی پیت یہ بولے آج ناگ پنچ بھی ہے اور میرے لیے تو تومیو سروم ممد دیو دیو آپ ہی میرا سب کچھ ہے تومی میری سنیے باپ ناگ کی کرپا منی کے روپ میں ہوتی ہے منی کا منی جو سرپ کے مکھ میں جہر جہاں رہتا ہے اس کے اوپر منی رہتا ہے بلکل یہ اے ساپ کی پھنا ہے یہاں کہتے ہیں کہ بیش رہتا ہے اور منی سرپ کے اوپر رہتا ہے لیکن یہ منی جو ہے وہ ناگ کا جو ویش ہے اس کو گرہن نہیں کرتا الٹا جس کو کسی بھی پرکار کا ویش چڑھا ہو تو یہ منی کو چھوانے سے اس کا ویش اتر جاتا ہے تو صدق جی ایک چوپائے میں یہ راج کھولتے ہیں بیدی بسے سو جان بیدی بسے سو جان بیدی بسے سو جان میں رہنا پڑتا ہے لیکن سجن ہونے کے کارن پھنی کی منی کی ترخ وہ درجنوں کے بیچ میں رہنے کے بات بھی درجنوں کا ویش چھوٹا نہیں اس کو سپرشن نہیں کرتا اُلٹا ایسا سجن منی جس کو چھوٹا ہے اس کا ویش اتر جاتا ہے جس کو پھنی منی نیای پھنی منی سم نیج گون انوسر گو سوامی جن لکھتی ہے منی ناغ کی کرپا ہو جائیں ناغ دیوتا کی کرپا ہو جائیں تو ہمارے جیون میں ایسی منی کرپا ہو جائے کی ہم وشاکت سماج کے بیچ رہیں تو بھی اس کا ویش یا وکار ہمیں چھوئے نہ اُلٹا ہمارے پاس جو آ جائیں اس کے وکار بھی ماترہ میں کم ہونے لگے یہ ناغ منی کی کرپا اور مانس میں تو منی کو بھکتی منی کہہ دیا ہے بھکتی کو منی کہا تو میرے بھائی بہن ناغ دیوتا کی اُپاس ناغ بھکتی منی کی پرابتی ہوتی ہے بھکتی منی کی کرپا ہو جاتی ہے اس لئے گو سوامی جی ان دسوں سے انترک روپ میں بندن کر کر کرپا کے ادھکاری ہونے کا پریاست کر دیو دنو جنر ناغ خغ پریت پیتر گندھ روپ کرپا 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 ہونے روپ کرپا روپ کرپا گو دیو دنو جنر ناغ خغ پکشی ادبوت ہے یہ دیش یا صاحب ادبوت یہ دیش ویچاروں کی اور ورطن کی اتنی ہنچائے دنیا میں کسی نے نہیں صد کی یہاں پکشی کو بھی سنتوں نے وندن کی خغ مان پکشی خک آرث ہوتا ہے آکا شگ آرث ہوتا ہے اس میں گمن کرنے والا جس کو خک کہتے ہیں پکشی اور پکشی کی وندن آ یہاں کی گئی پکشی سے کون سی کرپا چاہیے ہم ہم پکشی پو کریں نارائن سری سری کرشنا تو میور پنک کو اپنے شیر پر داران کرتے ہیں رہا ہے سو میں سیار کر رہا ہوں آپ کو مان لینی کی جرورت نہیں ہے یدی آپ تک بات پہنچے اور آپ کو ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی لین دن تو نہیں ہے سونو شروطہ لوگ سونے وہ بہت ان میں سے کچھ چونے تو بہت اچھی بات ہے لیکن چون نہ پائے تو سونے ہو بھی پریاد اور موقع ملا تو بیچ میں کہہ دو مجھے پروین کہہ رہا تھا باپو آپ ایک بار بول دی جیے کہ کتھا میں جتنے لوگ آئے وہ بھوژن کر جائے ایک انر سماج کی اور سے بھندارہ چل رہا پرساد لیجیے بھوژن کر لیجیے پرساد لیجیے سنو نہ سنو چونو نہ چونو کھاؤ جرو کیونکہ ہمارے اپنی شدکاروں نے کہا انم برہمیتی بیجا ان برہم ہے ان کشتر کو میں ان کشتر کم کہتا ہوں برہم کشتر کہتا ان کشتر تو آپ پرساد لیجیے گا ہو جن کریے گا ٹھوژی ٹرین دیر سے ملے کوئی چمتہ نہیں لیکن پرساد پرساد لیکن یہ لوگ اچھا بنا رہے ہیں پرساد لینا آمانترن دے رہے ہیں آمانترن میں آپ گازپیر سے دے رہا ہوں اتنا بھوژن کرو کی تبیت نہ بگڑی میں کہنا کچھ کچھ اور جا رہا تھا لیکن پھر میں بدل دیا اتنا بھوژن کرو کہ ان لوگوں کو بار بار رسوی بنانی پڑے یہ پرساد ہے تو پرساد لینا ہم لوگوں نے پکشیوں کو بندن کیا ہے اور پکشی کی کرپا کس روپ میں مجھے تو ایک ہی روپ میں پکشی کرپا سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو پنک ہے نیل گگن میں اتنا اڈان بھر سکتے ہیں پھر بھی اس کو کوئی اہنکار نہیں ہے میرے بھائی بہن کسی بھی کھتر میں پرماتما کی کرپاس ہے سدگرو کی کرپاس ہے اپنے پویتر پرشارت سے یدی پرواز لگ جائے پنک لگ جائے تو بھی کبھی اہنکار نہ کرنا یہ پکشی ہم کو شکھا رہے اس سے ہم یہ مط لیں اس سے ہم یہ شکھیں پکشی کی اور پکشی کا ایک سدگون بہت پیار پورا دین گھومتا ہے شام کو اپنے آسیانے میں لوٹ آتا شام ہوئی اپنے گھر میں لوٹ آتا ہے پکشی اور آکاش میں پکشی اب تو دیکھتے کبھی کبھی لڑتے ہیں کبھی ایک کلیوک کے پکشی ہے باقی پکشی سمجھتے کہ اتنا آکاش ہے ہم کیوں ایک دوسرے یہی بھوت دیتا ہے تو کھگ کی وندنہ کر کے گو سوامی جی اس کرپا کی آچنا چاہ رہے ہیں دیو دنو جنر ناغ کھگ پرہت پرہت بھوت پرہت پساج یہ سب ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن شاستروں میں لکھا پرہت پرہت بھگا بھوت پساج نکٹ نہیں آوے مہا بیر جب نام سنا بھوت ہم نے دیکھا نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو خبر نہیں مجھے بتا نا اور آپ کا کچھ چلتا ہو تو مجھے بھی درشن کرا دی نا بھوت بھوت کو میں بھوت کال کہتا جو عطیت میں ہی چنتہ میں دوبائے عطیت یہ اس کو بھوت لاغو ہوا ہے یہ بھوت ہے اور پرہت ہے بھوش کا وزن بھوش کا ایک وزن پرہت کی وندنہ کو سوامی جی اسی لئے کر رہے کہ مجھے رام چرت مانس کی رچنا کرنی ہے مجھے ایک ایسا میرے سامنے ایک وزن بتا دو پرہت بھوش کا سنکت بھاکی شریرداری ہو نہ ہو یہ بتا جی بہت گومے ہیں پوری دنیا میں لیکن کہیں لوگوں کو بھوت چھوٹا ہے ایسا کہتے بھوت گجراتی میں بھوت وڑگیو لوگ کو دونتا آئی چکتے ایک بھین بھوت بھوت نہیں بھائے اور یہ سب بات کرتے کہ وہ عطار آتا تھا ماتا جی دی بھی آتی تھی اس کو پورا گاؤ پھر پرانام کرنے کے لئے آتے تھے سب پرانام کرے ماتا جی کو لیکن اس کا پتی کیا کرے پورا گاؤ پرانام کرنے آئے تو بیچارہ کیا کرے تو وہ ویوست کے نکل جاؤ اس کی پتنی ہی وہ کر رہی ہے تو کسی نے کہا اس بیوست پک اس پتی کو کہ آپ پرانام نہیں کرے ماتا جی اب اس کو کیا ہوا ہوگا وہ میں بیا نہیں کر سکتا جب سب پرانام کر گئے تب اس کے بیٹے نے کہا کہ پیتا جی اب آپ بھی پرانام کر لو میں تو پتی ہوں میں کیسے پرانام کر پیتا جی کھانگی آپ کئی بار پرانام کرتے ہیں میں دیکھا اور اب تو اس میں وشیش اوتار آیا ہے تو پرانام کرنے میں کیا بورا ہے پرانام کر لو پھر بگڑے اس سے بہتر رہے کی پرانام کر لو تو بولے سب بوٹو بوٹو تو نہیں کھچ رہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں سب سب نکل گئے جو ماتا جی وہ پتی آیا ماتا جی اس کی پتنی نے کہا مانگ 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 تو اس کے پتنی نے کہا تلاک تلاک میری ماں ساہب عنوان جی کا شرے کرے اس کو بھوت کی جنتہ دور رہ بھوتکال ستت ہمیں پریشان کر رہا تو پریت کا میرا عرط یہاں ہے ایک بھوش کا وزن پریت یونی کی بندن آگ سوامی جی کر کے اپنے منگل بھوش کے لیے جو اس کو کرنا ہے اس کے لیے مانو کرپا کی یا چنا کر رہے دیو دنو اپنے پیترو جو اپنی پرمپراد پیتا دادا پردادا دادا پیترووں کو بندنہ کرنے سے تین پرکار کی کرپا اُترتی ہے ایک تو آیوش دوسرا یش تیسری تندور استی ایک تین پرکار کی کرپا پیترو کو ردائی سے پرانام کرنے سے میں میرے یوان بھائی بینوں کو خاص پرارتنا کروں کی ماں باپ پیترو کو آدھر دینا باپ ماں کو آدھر دینا ہی ہے لیکن ہمارے اپنی شدوں نے کہا ہے پیترو دیو بھو پیترو کو تم خوب پڑو خوب دنیا میں اونچے اونچے پوسٹ پر آپ جاؤ لیکن اپنے پیترو کو آدھر کروں بردہ شرم یہ سماج کی مانگ ہے اسی لیے جھرور کی بھائی بچے نہ رکھے تو بیچار بوڑھے کہاں جائے تو ٹھیک ہے یہ باقی کوئی سراح نہیں تو یہ نہیں ہے میری درشتی پیترو کو آدھر دو آیش بڑے کی مجھے خبر نہیں آیش بڑے مانی جو ہے اس سے بڑھ جائے میرا میرا آرت ہے اتنا ہی آیش بڑے مینز جو باقی ہے آیش اس میں جینے کا آنند بڑے گا بس اتنا مجھے خبر نہیں کہ آیش بڑے بڑتی بھی ہو لیکن خبر نہیں لیکن بچی ہوئی آیش آنند میں مجھرے گی سماج میں یش بھی لے گا پتروں کو بھو کی بندنہ کر کے گو سوامی جی کرپا کی آچنہ کر رہے ہیں پریت پتر گندھر اس کے بعد گو سوامی جی گندھر کی بندنہ کرتے ہیں گندھر سے کرپا پرابط کرنا چاہتے ہیں اور گندھر سے بڑی کرپا ملتی ہیں کسی شب ودی کا دان ملتا ہے شب کلا کا دان شب ودی پرابط ہوتی گندھر وہ بڑا پیارا سکتے ہے پربو نے بھی کہا بڑا پیارا سکتے بڑی پیاری جاتی ہے گندھر تو اسے اچھی کلا پرابط ہوتی ہے اچھی ودی پرابط ہوتی ہے پھر گو مجھے تو جو بات مول سبجیک جو ہے وہ تو دیو دن جنر ناغ خگ پریت پتر گندھر بند کنر کنر کو پرنام کر کے تلسی کہتے ہیں آپ مجھ پر کرو کنر کنر نے تلسی سے پوچھا ہوگا کہ آپ مجھے پرنام کر کے کون سی کرپا آپ چاہتے ہیں میرے سے آپ کیا کس پرکار کی کرپا آپ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں گائن کی کرپا کرو مجھے گانے کا دان دو گانے کا بردان دو میں گاہ سکتا میں گاؤں سب بہت بڑی اپل لفدی ہے گندر کی گائن کی اور اس کو کوئی وادی کی بھی ضرورت نہیں اپنی کی تالی کے دوارہ ایک سب سے بڑا وادی اپنے اس کے پاس ہے جو ہم سب کو اس نے پردان کیا یہ تالی لوگ آلوچنا کے روپ میں اپمان کے روپ میں بات کرتے یہ اس کتھا کے بات سے بند ہو جانی چاہیے خبر دار یدی مورانی باپ کو یدی کتھا کے بدلے میں کوئی دکشینہ نہیں چاہیے مجھ پر ان بھگوانوں کا آشیر واد ہے میں کسی سے کچھ لیتا نہیں پوتھی لے کر آتا ہوں پوتھی لے کر چلا جاتا پوری دنیا جانتی لیکن کتھا کے بعد یدی آپ کو کچھ دینا ہے تو اس سماج کا اپمان نہ ہو ایسی غلط تعلی بجا کر اس کا اپہاس نہ ہو اس کا سماج شپت لے شکن بنتا سماج ہے جس کا تمہارے راستے میں مل جائے ٹھیک ہے تم دے دو اور وہ تمہارے سے مانگتے ہیں وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے دیش کال بدلا ہے کچھ سب بدلتا رہتا ہے باقی وہ مانگتے ہیں سامنے سے اسی لیے کہ تم دے میں جب کہ بابا سادھو جو لوگ ہوتے وہ گر گر لوٹ مانگنے کیوں جاتے آٹا مانگنے کیوں جاتے یہاں چور نوٹے رہ کا بھی پراربد ہوتا ہے تو بابا سادھو کا اپنا پراربد نہیں ہوتا تو اس ساماج کا کوئی پراربد نہیں ہے یہ سب سے بڑا سگون یاد رکھے میرا ساماج جیسے گاہی سامنے آئے تو آپ خوش ہو جاتے کوئی کماری کنیا سامنے آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں دہی سامنے آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں ترسیداد جی نے سگون کی شرنکھلا مانس میں لکھی ہے ہاتھ میں گرنث لے شاستر لے کر کوئی برامن دیوتا آئے تو ہم سگون مانتے ہاتھ سے نرنے کرنا کہ کوئی کنر مل جائے سگون ماننا فائدہ کیا ہوگا مجھے خبر نہیں لیکن صاحب نکشان نہیں ہوگا فائدہ کام امی وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو فائدہ کچھ کچھ چاہنے نکل ہو کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے نکل ہو تو وہ فائدہ ہو نہ مجھے خبر نہیں نکشان نہیں ہوگا صاحب یہ سگون ہے جیتا جاگتا سگون ہے اس کے پانس اپنی کرتالی ایک بہت بڑا وادیا ہے اور اس کے دوارہ اس نے گائن کیا اس لئے کل والا کرتن ایک بار پھر موسیقی 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 اوہ تمہیں سمجھے لو آج تھی آج پتشای من اوپ دم میچ رہوان اسے آ کتھا آ لی کی من اوپ دم میچ کیونکہ اس میں تالی ہے یار کوال لوگ تالی پاڑے تو تم جوب پہ میرا کنر سمان تالی لگائے تو رام کو یاد آنا چاہیے رام کا سور ہونا چاہیے اور صاحب تلسی داد جی نے سویم رام کتھا کو دو ہات کی تالی کہا ہے کنر سمان یہ کیا ہے یہ اور کچھ نہیں ہے یہ گائیکوں کی تالی ہے میں نہیں کہتا میرے گو سوامی جی کہتے ہیں پہنچے ہوئے پرم بیوے کی یاگ نوال کہتے ہیں بھگوان شیو کہتے ہیں سبھی نے یہ کہا میں پرمہ رام کتھا سندر کر تالی رام کتھا سندر کر تالی اسانسے بیہ گے پڑا گری سندر 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 بیہ گے سندر لیکن میں نے خاص دے کھا کھو بس شیشے کے پاس کھڑا رہتا تھا کچھ مانگتا نہیں تھا درائیور نے کسی میں دو تین منیٹ دیکھا چلا جاتا کوئی جید نہیں کوئی جید نہیں میں چاہتا تھا میری گاڑی کے پاس آئے لیکن میرا نصیب نہیں مجھے شکن نہیں ملا باقی وہ ہوا چلا تھا کوئی زید نہیں کلی پربھاو کے قارن کچھ نہ کچھ بیماریاں ضرور آ سکتی ہے یہ ہمیں قبول کرنی چاہیے لیکن کرتالی ہے پکشی کو اڑانے کے لیے میرے گوز فامی جی نے کہا تلوار بینجنے کی ضرورت نہیں ہے پکشی کو تمہیں جہاں بیٹھا ہے وہاں سے اڑانے کے لیے ایک شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پکشی کو اڑانے کے لیے تمہیں بم پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پکشی کو اڑانے کے لیے جس ڈالی پر بیٹھا ہے وہ ڈالی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے پکشی کو اڑانے کے لیے پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے تم جہاں بیٹھے ہو وہیں سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیول بیٹھے بیٹھے تم تالی لگاؤ پکشی اڑ جائے گا میرے مانسکار نے کہا ہمارے من میں سانشائی برم وہم روپی جو پکشی ہیں اس کو اڑانا ہے تو رام کتھا روپی تالی لگاو پکشی اڑ جائے گا نہ شٹ کرنا نہ کٹنا نہ مارنا کچھ نہیں کیونکہ پنکھی کو پتھر سے مارنا بہت برا ہے کلاپی کانپ گیا تھا کبھی ہمارا گجراتی ادبھوت کبھی کلاپی تے پکشی نی پنکھی نی اوپر پتھروں پھیکتا پھیک نیدھوں جے اینا تھی گاہ پھئی لے یہ کرتالی کی مہیمان ہے صاحب تالبادی جو اپنے پاس ہے وہ اپنا ہی کرتالی جو کبھی میرہ کے پاس کرتال کے منجیرے کے روپ میں تھی کبھی نرسی کے ساتھ ہاتھ میں کرتال کے روپ میں تھی اسی لیے یہ کرتن بہت پرانا ہمارے دیہاتوں میں گایا جاتا تھا ہے گجراتی ہے بہت پرانا ہے آج کل سے میرے مگز میں اچانک پرویش کر گیا تو یہ اب نو دن رہے گا یاد رکھنا موسیقی ان کا میریناس بھی کبھی نرسی کے là کن جو رہے خیل سب رہے خیل سب رکھنا ہے نرسی میں کاغ رے رے اینی ہونڈی سوکاری کو رے کاغ لے رے اینی ہونڈی سوکاری کو رے کاغ لے رے تاری باری نرام رام بول جو رے تاری باری نرام رام بول جو رے تاری بارد تار جے شرم آئے خیر تاری بارد تار جے شرم آئے خیر تاری بارد تاری سوکاری تاری بارد تار جے شرم آئے اینی نوڈی سوکار کی اچھ و ملایا موسیقی 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 ماکڑ ہے کہ ناغر پان کے بھائی ناغر قوم کا ایک سرنیم ہے ماکڑ یہ سب اس کیوں کہ جب سرنیم ہو ناغر ہمارتا ہاں کو کتھاکار بھی ہے تو کیا ہے کہ ماکڑ کو یہ ہمارے پورانے کتھاکار ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ ماکڑ کو آپ پلنگ ہو چار پائے ہو کھٹمل اس کو پکڑ پکڑ کر کے پھینک دو نا تو پھینک تو دیتے ہیں لیکن پھر وہ چڑ جاتے ہیں کھٹمل میں پھر آ جاتے ہیں پھر تو دیاتوں میں کوئی آئیسی وشاکت کوئی دوائی نہیں تھی گرم پانی ڈالتے تھے کیروسن ڈالتے تھے ایک سمجھ میں کہ یہ ہمپڑا مہ بدھا مہ کیروسن ڈالے تو یہ کھٹمل نکل جاتے تھے تو ایک مہاتمہ کو کسی نے کہا کہ بھئی ہری نام لو تو تالی لگاؤ تو اس نے کہا باب جی بیٹے بیٹے رامنام تو لیتے ہیں تالی کیوں لگواتے ہو تو تالی تو بھولے بیٹا رامنام لینے سے پاپ نکل جاتا ہے پاپ خٹمل ہے لیکن پھر چڑ جاتا ہے تو کیا کہ جیسے کھٹمل کو پکڑ کر کئی لوگ پکڑ کر مار دیتے ہیں ویسے ہری نام لینے سے کھٹمل روپی پاپ پکڑ میں آتا ہے پھر تالی سے اس کو مار دیا جائے کی چھوڑ دیا جائے بول تیرے ساتھ کیا پھر اس کو پاپ کی سماپتی ہو جائے اس لیے رام کتھا تالی ہے ہری نام تالی ہے اس لیے موسیقی تو کنروں کے پاس گو سوامی جی جو مانگتے ہیں کرپا وندن کر کے کنروں کے پاس اس سماج کے پاس گان ودیاد بھوٹ ہے اور فگوان میں نے تو ابھی تک دیکھا میں جو ناگڑ جاؤں تو کنر سماج آ جاتے ہیں مندیروں میں بھی آ جاتے ہیں میں نے کئی بات کنر سماج نے ساہ کنر سماج نے کسی ویکتیوں کی ستوٹی نہیں جب بھی گیت گائے تو رادہ کرشنا کے گائے شیو کے گائے ماں بہوچل کے گائے شکری میں نے کنروں کے مک سے اے تمہیں تو بہو داتار چون تمہیں تو بہو دنوان چون تمہیں تو ایسا نہیں اس کے جو سلیکٹ کیے ہوئے جو گیت ہے وہ کیول عشور ستون کے ہی گیت ہے یہ انسان کی خوشہ مت نہیں کر دے یہ پرماتما شیو کی جگہ دمبا کی ستوٹیوں میں بہو دھا کلی پرباو تھوڑا پرویش کر گیا ہو بات اور ہے باقی وہ ویکتی کی پرشن سامنے نہیں جاتے جب جب میں نے تو دیکھا کہ کچھ سنا ہو تو یہ مراری باپو کا گیت میں ہی گائیں گے وہ رادہ کرشنا کا ہی گائے شیو پارواتی کے ہی گائے یہ جو ایک بستو پکڑ رکھی ہے یہ بہت بڑی پیاری ہے گانا ہے تو اسے کہیں گیت گانا چاہیے تو آپ سے مجھے گان ملے کیونکہ مجھے میرے اس شاستر کو گایا ہوا گاتا ہوا شاستر نرمیت کرنا ہے اس کو دوانا ہے ست پنچ چوپائی منو گھر جانی جے نر پردھرے ردائی میں دھارن کر کے جو تلسی کہتے اس کا گان کریں گے آخیر میں شاستر کے سماپن میں تلسی کا ایک جو وچن ہے وہ اے ہی کل کالن سادھن دوں جوگ جگ جپ رامہی سومیریے گاہیے رامہی سنتت سونیے اور ادھیاتم رامہین میں تو کنروں کا کتنا ذکر آیا ساتھ ادھیاتم رامہین میں ہار کانڈ میں سندر کانڈ میں دیکھو ارنی کانڈ میں دیکھو یدھ کانڈ میں دیکھو جہاں جہاں کوئی ایسا وشیش گھٹنا ہی اور کنروں نے گان کیا ہے ترنت کنر لوگ آ جاتے ہیں اور گاہین میں ڈوب جاتے ہیں ایک گانے کا شاستر ہے اور ترسی کہتے کنر سماج مجھے گان ویدیا پردان کرے مجھے کرپا کرتے ہیں میری یہ کرتالی میں اس کے اس کے تال میں بجھاؤں اور صاحب دنیا گاتی ہونی چاہیے دنیا مسکراتی ہوں کل بھی میں نے کہا کہ یہ دنیا کو ہم پرسن بہت پرسن دیکھنا چاہتے ہیں یار اللہ کرے ہو ہو جائے سب پرسن گاؤ ہم گانا بھول گئے پرماتما کا سمیرن کرنا وہ ستی ہے پرماتما کا گان کرنا وہ پرہم ہے اور پرماتما کی کتھا سننی اتوہ تو سننے کا اوسر ملے یہ پرماتما کی کرونا ہے یہی ہے ستی پرہم کرونا رامہی سمیری ستی گائی رامہی پرہم کیونکہ پرہم گوائے گا جس نے بھی پرہم بھکتی میں پرویش کی وہ سب نے گائے ایک ناکھ نے گایا نام دیو نے گایا تکا رام نے کوئی بھنگ نہ کر سکے ایسے بھنگ گائے لوگ سبا والے کسی کو بولنے نہیں دیتا بھلو میں بے بولنے دیتا ظاہب کو بولنے دیتا اور عوات تو جو وغر مائے بڈا ہاں لے جو تو دھرا کھائینیں آوے سے ایسے کبر پڑتے تی آواز تھینکی آپ آپ عwart ciud یار بھولا دیا مجھے تم نے ابنگ سب نے گایا ہے میرا نے گایا ہے جو بکتی مارک کے پریم مارک کے پتھیک ہے وہ گائے بینا رہ نہیں سکتے پر گانا پریم ہے موسیقی 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 جائی دیو نے گایا تاغور کہتے ہیں میں نے چھ ہزار گیت لے کے بڑی مشکل سے کمپوز کر پایا گانے کا احسر آیا تو آئی شک پوری ہو گئی کیونکہ گائیں گے پریمی اردو باہو گو کر کے چیتن نمہ پر بولے نمائی نے گایا اردو باہو گائے گا اور صاحب ویدیشوں میں ایک تھیرپی وکسیت ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے گانے کی گانے سے تندورستی آتی گانے سے تم تھوڑا تھوڑا گاؤ بھلے باتھروم میں گاؤ لیکن تم گاؤ ایک تھیرپی ہے صاحب جیسے لافنگ کلب نہیں ہے بلکل جھوٹا ہنستے ہیں لیکن اس کی بھی ایک اثر ہوتی ہے جیسے آپ مورننگ وک لیتے ہیں شام کو وک لیتے ہیں میں جہاں ٹھہ رہا ہوں وہاں سب صبح صبح بیٹا وک بھولے بیٹا طبیعت وڑا مجھے کیا تھا کہ جو وک کرتے ہیں وہ دوڑتے ہیں ایسا میں نے دیکھا تھا کہ جو نے بھول دوڑتے ہیں آج میں نے بیتنا بھائے 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 میں نے کہتا آج وہ تھاکی گیا سیکس ہوئے چاہ تو اکھو کیڑی آروں ام جاتو تو اکھو سب تھرپی ہے صاحب ویسے گانا ایک تندرستی کے لئے اوپیو بھی ہے گاؤ گاؤ تلسی کہتے ہیں گاؤت سنتت سمدھو بھوانی ارگت سمبھب مونی دیکھ جانا بیاسک آلی کبی برد بخانی بیاسک آلی کبی برد بخانی کبی برد بخانی کبی برد بخانی برد بخانی کنر سماج کی گائیکی میں اور یہ سب جو گاتے ہیں اس میں سب میں ہونا جروری ہے لیکن کنروں میں خاص ایک وششتتہ اور وہ پانچ ایک تو سور اچھا سور دوسرا سور بھی سور مئی ہو سور تو سب کے پانچ ایسا لیکن سور میں نہ ہو اس کا سور وہاں جاتا ہو سور کچھ ہو سور سور تال کرتالی کا تال لائی ایک پرکار کی کب ولمبیت کب درود کیسے اس کی ایک لائی پکڑنا یہ ان کی ایک وشش ودیہ ہے سور سور تال لائی اور خبر ہوتی ہے نبی ہو تو بھی پتہ نہ ہو تو بھی اس کے پاس کوئی نے کوئی ایک وشش راگ ہے میں جب بھی سنتا ہوں میں بھی کبھی پکڑ نہیں پاتا کی کون سے راگ میں ہے لیکن ہے کوئی راگ اور میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ یہ شیو کے شیو کے اسطمن بہت گاتے ہیں اور شیو کے اور درگا کے اسطمن بہت کرتے ہیں اس لئے دو راگ پر اس کی بڑی پکڑ مانی گئی ایک بہت بڑے بزرگ دو راگ کن رو کے کن رو کے کھاتے میں جو دو راگ آیا اس میں مالکونش مہا دیو کے لئے اور درگا بہت کر کے لئے اس کی بڑی وشش مالکونش اس کا کن رو کی ایک اپنی 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 کیا کہوں ایک اپنی وہ ہے ایک بزرگ نے مجھے پتایا مالکونش کوئی کوئی راگ ہوتا ہے شیو پری راگ جتنے مانے گئے ان میں سے یہ راگ کی بھی ہے سب راگ شنکر کو شنکر تو سکل کلا گن دھام تلسی کہتے ہیں اس کو تو سب راگ پری ہے لیکن مالکونش کہ ایک اپنی ایک منٹ گزان موسیقی 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 اس لئے باندھاو کننر رجنی چر کرپاکنر آب سر دیو دنو جنر ناد کھنر پریت پیتر گندر باندھاو کننر رجنی چر تو گو سوامی جی رام کہتا کہ آرمب میں وندنا پرکرن میں کنروں کی وندنا کرتے ہوئے یاچنا کرتے ہیں میرے پر کرپا کرو آخیر میں دس میں جو بندنا ہے رجنی چر تلسی راج جی نے کہا میں رجنی چروں کو پرنام کرتا ہوں مجھ پر کرپا کرے کسی رجنی چر نے تلسی کو پوچھا بھائی اتنے اتنے کہ آپ نے بندنا کر دی کننر تک پہنچ گئے اب میرے سے کیا کرپایا اچنا ہے کہ آپ رجنی چرہر آپ کو لوگ اسور کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں سور میں آیا ہوں کرپایا اچنا کرتے ہیں تو یہ مانس کننر کے لیے جو کچھ سمواد ہمیں رچنا ہے ان میں سے پرارمب یہاں سے ہوا ہے پنگتیاں تو میں بلگ بلگ جگہ سے لیے پھر ایک بار ان پنگتیوں کا آشرت دیو دانو جے نر نر شریفی سادر مججگی سورک گئی سورک نرے 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 موسیقا 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 سکل تری بین سکل تری بین سکل تری بین تو باپ پہلی بات تو آج جو میں نے آپ کے سامنے بنتی کے روپ میں رکھیں کس قطع سننے کے بعد اس سماج کا آنادر نہ ہو رام کتھا یہ پریم یگی ہے اس سے ہم یہی سندیش میں اور آپ سب یہی سندیش پرابت کریں اس پرتوی پر کوئی ترسکرط نہ ہو کوئی اپیکشیت نہ ہو تلسیداد جی نے کل بھی میں نے سپرش کیا تھا کن کن لوگوں کو گنایا گنی کا اجامی بیاد گیت سماج کی کچھ یہ گائیک گائیکی کی ویششتہ تو ہے ہی کچھ اور ویششتہ بھی کنر سماج کی ہے کنر سماج کو بہودہ ہم نے ناری پوشاک میں ہی دیکھا ہے یہ ان کی ایک ویششتہ ہے جیان دیکھا ہے یہ ہی ویش میں ہے اور ناری کا ویش ہے اور تلسیداد جی نے رام چرد مانس میں ناری کے دو روپ کا درشن کر آیا ایک ہے مائی اور دوسری ہے بھکتی دو ناری کے پرتی کے مجھے کہنے دو کہ کنر سماج کا جو ناری ویش ہے وہ مائی والا ویش نہیں ہے وہ بھکتی والا ویش گوپی جن بھگوان کرشن کی راس لیلا میں پاگل سی ہو کر دوڑتی تھی تب اس کے شرون کے کنڈل جو جل ملاتے تھے ہلتے تھے اس کو شریمن مہا پربو جی ولوہ چاری بھگوان اس کو ادھیاتمیک روپ دے کر کے ایک پریم دھارا کیسی ہو نرسی میتہ نے تو کہا ساروہ سار ابتار اب لاتن میری ویاسپیٹ کو ایک ویششتہ یہ دکھتی ہے کہ وہ صدی ناری لباس میں ہے کٹھین ہے لیکن یہ مائیہ نہیں ہے یہ بھکتی ہے ایک بھکتی ہے پھر اس کو بہوچرہ ماں کی بھکتی کہو اس کو مہا دیو کی بھکتی کہو اتما تو کوئی پرم تتو کی بھکتی کہو جو کہنا چاہو لیکن یہ سوروپ یہ روپ بھکتی کا دوسری ویششتہ سامنے سے جیسے میں بار بار کل بھی کہا کہ وہ سگون دینے کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں پھر وہ وہ کچھ چاہے آپ دے کبھی جد بھی کرے کہ یہ دو یہ دو یہ بات اور ہے لیکن مول مول بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی ویششتہ یہ ہے کہ یہ ساکشات سگون ہے اس سگون ہے یہ اس کی دوسری ویششتہ ہے تیسری ویششتہ سماج نے کچھ مجاک کی اور وہ مجاک کرے یہ کلی پرباہ ہوئے کیونکہ سماج بھی تو مجاک کرتا رہتا ہے اوپیکشا کے نام پر کتنا کتنا سہن کرنا پڑتا ہے لیکن جو ایک ایک ویششتہ اس کی میں نے جو دیکھی ہے اس میں وہ مجاک سوہبھاو نہیں رکھتے کیونکہ بھکتی مجاک نہیں بھکتی کا روپ بلد ہے مول جو لکشن ہے وہ ایک تو بھکتی روپا ویش ہے سگون کا اس کا روپ ہے تیسرا وہ مجاک نہیں کرتے کوئی کچھڑے بات اور ہے مجاک کرے اوپیکشا کرے تو اس کا تو پرتی پرتی ہوگا ہی لیکن اس کے سوہبھاو میں مجاک بھکتی والے آدوی کبھی مجاک نہیں کرتے یہ ان کا ایک ویشش لکشن میری سمجھ میں جو پکڑا گیا وہ ہے چوتھا یہ سماج اودار ہے بہت اودار ہے یہ سماج اودار یہ ہے پانچ بہت یہ سماج میری درشتی میں تپس بھی ہے یہ میرے سب یکتیگت ابھی پرائے ہیں اور اس پر میں ڈٹا ہوں یہ تپسیا ہے آپ کی آپ کے سماج کی یہ تپسیا ہے اور ہمارے رامچارت مانس میں لکھا ہے کہ تپسیا کسی کی وفل نہیں ہوتی تپسیا کے تین لکشن تلسیداد جی نے مانس میں بتائے تپسیا کچھ نے کچھ نیا سرجن کرتی ہیں تپسیا کچھ نے کچھ پوشیت کرتی ہیں اور تپسیا جو اناوشک ہے اس کا بھی سرجن کرتی ہیں تب کے تین لکشن اور جہاں تب آتا ہے تو مجھے وہ اپنیشت کی وہ بھی یاد آتی ہیں ستین لبیا تپس آتی ہیں یہ شہد میرے گو سوامی جی نے لکھا آپ تپسوی ہیں میرے کنر سماج کے آپ تپسوی ہیں آپ اودار ہیں ہاں کال کال کی بات اور ہے کالی پرباہو کے کارن کچھ گر بڑ ہوتی ہو پورے سنسار کتنا وائو شدھ نہیں رہا جل شدھ نہیں رہا پرتوی کو ہم نے کیا سے کیا کر دئی کوئی اچھی بزدوس سب بگڑ گیا ہے تو اس کا اثر تو ہم سب پر ہے لیکن ہاں آپ اودار یہ اوش کی اودار یہ تپ ہے اور آپ کے تپ سے کچھ کسی کا بھی تپ ہو تپ سرجن کرتا ہے تپ پریپالن کرتا ہے تپ بھی سرجن کرتا ہے گو سوامی جی دیوارشی نارد نے رام چرت مانس میں نگا دیوارشی مجھے چھوٹی عمر میں تپ کرنے کی بات کہتے ہیں تو یہ تپ سے پھل خائدہ مجھے چھوٹی 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 اے بھوانی تب کے بل سے پتا مہ برمہ اس پرپنچ کا سرجن کرتے تب کے بل سے ہی وشنوں پریتران کرتے تب کے بل سے ہی انعوشک بستوں کا وشرجن بھگوان مہ دیو کرتے یہ بھوانی تب ادھار پر یہ پوری سرشتی ٹکی ہوئی ہے بھگوان شیشن آرائن تب کے پرباو سے اپنے شیر پر درتی کو دھارن کرتے ہیں پورا جگت تب آدھاری تے اس لیے دیوی تو بھی تب کر جو سماج اور میں شاید کل بھی کہا کہ اس کلیوگ میں سب سے بڑا تب ہے سہن کرنا اپمان کو پی جانا درواد کو سہ لینا یہ بڑی تب ہے سانشلتہ بڑا تب ہے سیدھی سی بات ہے آج کلیوگ میں ہمیں کوئی چار اور کنڈے کا آگنی جلا کر بیٹھنے کی یہ پنچ دھونی تاپنے کی جرورت نہیں سر کے بل وہ کرنے کی سب سے بڑا تب ہے آدمی سہن کریں یہ تپسیہ اور اسی سہن سلطہ سے کچھ نیا سرجن ہوگا کچھ شب کا پری پالن ہوگا جو انردھ کاری ہے اس کا وناش ہوگا تو میری بیاس پیٹ کو یہ پانچ وشیش لکشن کنر سماج میں میں آپ کو آپ کو آسچری ہوگا کہ باپو یہ میں بجپن سے کنر سماج کو دیکھتا بجپن سے سب نے دیکھا ہوگا ہمارے گاؤں میں آتے تھے ہم جب چھوٹے تھے تب سے دیکھتا رہا جیسے جیسے سماج تھوڑی بنتی جا رہی تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سماج تپس بھی ہے یہ سماج پدار ہے یہ سماج مجاک نہیں کرتا یہ سماج سگون بنت ہے اور یہ سماج بھکتی روپہ سماج ہے پانچ وشیش لکشن لے کر کنر سماج ہے اور ہم سب کو اس سے دکشا لے کر ہم نہ رہے وہ کنر ہے یہ فرق سمجھے وہ کنر ہے اور سنسکرٹ میں جیسے کمپوروس کمپوروس کی بات آتی ہے وہ ہے کنر ہے ہم تو نر ہے یہ کچھ بشیش اس سے ہم یہ یہ سکھ سکتے ہیں ہم سکھ میرے بھائے پہ تو کنر سماج کو کینڈر میں رکھتے ہوئے اس کتھا کا آیوجن ہوا ہے کنر سماج کی اور سے ہی ہوا ہے اس کے لیے ہی ہوا ہے وہ ہی اس کے مول میں ہے کہ کوئی نہ بھولے جن لوگوں نے سیوا کی ہے وہ تو پرماتما نے ان لوگوں کو نمیت بنا دیا باقی تو پروا آنے والا تھا ہی یہ پکا ہے میں تو اس بشواز پر بھگوان کی یہ تو کائلاسی وچار آیا نا اچانک کائلاسی وچار آیا تاکہ کنروں کے لیے باپو ایک کتھا ہونی چاہیے اور جب یہ بات بیٹھ گئی تو کہیں کہ یہ ہونے والا تھا ہی اب سوال یہ تا کہ یہ پروا تو آنے والا ہے کون بیچ میں آ جائی یہی بیچ میں آ گیا یہ لوگ نائی لو لیئر کر لو باقی کتھا تو کنر سماج کی ہے اس لیے اس رام کتھا کے کیندر میں یہ کنر سماج ہے سولہ بار تلسی داشت جی نے کنر شبد کا پوچھا اچارن کر کے کنر سماج کا سولہ شرنگار کیا ہے یہ سولہ شرنگار تلسی سجار ہے اور جب کوئی سنت جب شرنگار کرنے تب وہ شرنگار رام وشیق ہوتا ہے کام وشیق نہیں ہوتا کیونکہ کوئی سادھو شرنگار کتھا ہے اس میں کام وشیقت نہیں ہوتی رام وشیقت ہوتی ہے ایسا سوشوہیت کرنے کا ایک شرنگار کرنے کا سندر اوسر ہے اور آپ سب ان میں شریک ہوئی ہیں سب کے بڑھ بھاگ اور پرماتمہ نے ہمیں بھی نمیت بنا دیا ہمیں بھی لیکن ویچار تو اصل میں کائلاسی ویچار کائلاسی ویچار کے سوا آو آو تھا یہ پاکو تم میں لگیل ہو جائے اتنا منگل کاری ہو اس کے مول میں تو کائلاسی ویچار ہی کام کر جاتا ہے کیونکہ مہ دیو مہ دیو ہے ویسے کائلاس 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 ہیں اب کے لیے میرا سماج ان باتوں کو سمجھے اسی لیے یہ کتھا ہے آئیے اب کتھا کا تھوڑا کرم میں آپ کے سامنے پیش کرو کیونکہ نو دین میں کتھا کابی تو جیسے ویسے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اوپر اوپر سے ویہنگا و لوکن کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی رام کتھا کی ایک مریادہ کابی ویویق سے نیرواہن کرنا ہوتا ہے تو وندنا پرکرن میں تلسی کرما شخ آگے جاتے ہیں کل ہم نے انمان جی کی بندنا کی اس کے بعد سیتا رام جی کی بندنا کی اور اس کے بعد رام نام مہاراج کی بندنا بڑی آوشک بندنا ہے رام نام ایک بستو پکی صاحب گرو کرپا سے جگد گرو کی کرپا سے آپ کی شب کام نام سے گاتے تو رہیں گے کوئی بھی ویشای مانس سے نکل جائیں لیکن سب کا سار تو ہے ہری نام یہ پکی بات آخی ری بات پرو کا نام ہے اس لئے تلسی نے نام کی مہمہ کا بہت گائن کیا ہے نام کی بندنا کی ہے تو یہ نام بندنا کا جو پرکرن بہتر چوپائی میں نو دو ہے میں پرنان میں جو مانس میں لکھا ہے اس کی ہم کچھ سموادی چرچہ کریں اس سے پرب کچھ دو پانچ منٹ کے لئے پہلے بھگوان نام کا سنکرتن کر لیا جائے اس کے بعد نام مہیمہ کا ہم گائن کریں شریرہ مہیمہ مہیمہ اپنے مارک کیا ہوگا دو دین سے کہ بھگوان جگتگرو ویراجے سے ویراج مان ہے اور وہ تو ویداند کے شکھر پر ہوتے ہیں عدبائت کے لیکن اپنا پروچن شروع کرنے سے پہلے ناراین ناراین اور دو تین بار شریرہ جہ رام جہ جہ رام شریرہ یہ بڑی پرانی شہیلی ہے ہمارے مہا پہلے شریرہ جہ رام جہ جہ رام شریرہ جہ رام جہ رام شریرہ جہ رام جہ جہ رام شریرہ جہ رام جہ رام کیوں نام سمرن کرا دیتے ہیں وہ تو جتیل سے جتیل کٹھین سے کٹھین سددانت لے کر سرال ترال ہمیں ماں کے دودھ کی طرح سمجھا سکتے ہیں لیکن پہلے ہری نام کیوں کیوں کی پربھو کا نام کی مہمہ بڑی بلکشن ہے سا یہ تو مولک دھارا میں تو ایسے ہی سری رام جہ رام جہ 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 رام سری رام جہ رام جہ رو سے شک شک کر کے گائن لئی تال سور سور یہ سب آپ سے شک شک کر کے پھر کسی نہ کسی راگ میں ڈال کر جمع وٹکریا کریشید آئیئے دو بات منٹ سری رام chart سری رام چاہ جہ سری رام جہ موسیقی 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 Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram موسیقی 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 رادے 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 جو سوامی جی نام کی مہمہ اور نام مہاراج کی بندنہ کرتے ہوئے مانس کے کرمشہت پرکرنوں میں کہتے ہیں مانس کے کرمشہت پرکرنوں میں کہتے ہیں مانس کے کرمشہت پرکرنوں میں کہتے ہیں جو اگنی سوریہ اور چندر کا ہیتو ہے کرسانوں سے رکار نکال دو تو ارتہین ہو جاتا ہے بھانوں سے اکار نکال دیا جائے تو ارتہین ہو جاتا ہے اور ہمکر سے مکار نکال دیا جائے تو چندر ارتہین ہو جاتا ہے چندر کا شہیتیا سوریہ کی وشنتہ اور اگنی کی داہتہ جس کا بیج ہے رام اگنی سب کو جلا دیتا ہے اور رام اس کا ہیتو ہونے کے کارن رام نام اگنی بن کر کے ہمارے پاپوں کو جلا دیتا ہے رام نام چندر کا بھی ہیتو ہے اور رام نام کے کارن ہمیں شیطلتا اور وشرام ملتا ہے اور رام نام سوریہ ہے جو ہماری موٹتا کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے پرنو سوروپ ہے، امکار سوروپ ہے اس کی بڑی بیاکھائیں سنت لوگ کہتے ہیں ہم سنکشیب میں آگے بڑھیں تو رام نام کی مہیمہ کو سوامی جیلے بڑی مہترہ مہا منترہ جوہی جبت مہیمہ کاسی مکو تیر بھی تور پہنیس بھگوان شیب جی رام نام کو مہا منتر کی مانسیکتہ سے نیرنتر جبتے ہیں اور کاشی میں اس نام کے پرتاب سے مکتی کا بھندارہ کرتے رہتے ہیں گنپتی نے نام کا آش رہی لیا تو پرثم پوجہ ہو گئے آدھی کبھی والمی کی اُلٹا جپیں شد ہو گئے پاروتی نے شیب کے مک سے جب سنا کہ رام رامے تھی رامے تھی رمے رامے منو رمے سہس نام تُل्यم رام نام وراننے رام کا نام ایک بار لینے سے وشنو سہسر نام کے سمان اس کی وہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وشنو سہسر نام کا آپ پاٹ نہ کریں جرور کریں لیکن یدی اتنا سمائی نہ بھی ہو تو رام نام اس کے برابر ہے پاروتی بھی رام نام کا جب کرنے لگی گھنیش بھی ایک پریوار شیو کا جو پریوار ہے اس کا ایک ہی منتر ہے اور رام منتر اس کا آج کے سندرمہ میں عرصیدی لگا ہے کہ ایک چھوٹا سا پریوار ہو اس کا ایک منتر ایک ہی ہو وچار ایک ہی ہو منتر کا ایک ارت ہوتا ہے وچار بھی ایک مت ہو ایک وچار ہو تو پریوار زیادہ پرسند نہ رہ سکتا ہے دباؤ نہ ڈالا جائے کسی پر لیکن ایک سد وچار کے کارن پریوار زیادہ پرسند نہ رہ سکتا ہے شیو رام نام جپے بھوانی رام نام جپے گانیش جی رام نام جپے پورا پریوار رام نام جپتے ہیں ننتھی بھی رام نام جپے ایک جگہ تو کھیں کہ ننتھی بھی رام نام جپتا ہے مجھو سنکر کا ڈمرو بھی رام نام پورا ہم موسیقی 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 اور دام میرے مہدیو کا قیلاز اس کی دولے کوئی دام شرکہ نام رام اس کا مطلب پید فلیس میں بار بار سپسٹتہ کروں کوئی یہ نہ کرے کہ اور نام چھوٹے ہیں سب ہمارے گجرات میں گاتے ہیں سب ہمارے گجرات میں گاتے ہیں روز روز بدلے موکاں کیانا میں لکھوی تنکو روز روز بدلے موکاں کیانا میں لکھوی تنکو مثورانو موہن تن گوپن گووالیو دواری کا نو راجہ رن چھوڑ کیانا میں لکھوی تنکو دواری کا نو راجہ رن چھوڑ میرے بھائی بین آپ کے دل تک بات پہنچے تو یاد رکھنا اور آپ کے انوبھو کا خراؤ تو نام تو رام کا یاد روپ کرشنا کا میں رام کی روٹی کھا رہا ہوں باکی روپ کی جو کہنی ہو تو تو گووین نادان مار جائے گا ساں برہا پیڈا مناٹ وار وپو کرنی ہو کرنی کا آرام روپ تو اس کا موسیقی شریمان مہا پروبو جی والبہ جائے کہتے ہیں موسیقی 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 ایو دیا اور بھرندہون کے مہتمہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں موسیقی پھر چرچہ ہوئی کہ رام کا روپ جیادہ سندر کی کرشنا اے سادووں کے یہ ویویک پورن وینود ہوتا ہے اس میں کوئی بید نہیں لیکن مہا پورش ایسے اپنا سمائی کو نرگمیت کرتے رہتے ہیں تو چرچہ چھڑ گئی عبدواسی والے کہے رام کے روپ کے سمان کوئی نہیں بھرندہ والے کہے نہیں کرشنا کے روپ کے سمان کوئی نہیں مہا پروبو جی نے کہا ہے مدرہ عدی پتہر خلم مدرہ عیدی آوازی کہے نہیں رام کے سمان کوئی نہیں تو توڑا وہ ہو گیا پھر ایک تٹس سماتما کو کھڑا کیا کہ بابا آپ نرنے دو کہا کہ دونوں برابر ہیں دونوں ایک ہی ہے یہ تو فیویک پورن وینود لیکن کرشنا کے روپ میں اور رام کے روپ میں مشکیلیں کہ کرشنا کا روپ مدھور مدھور ہونے کے کارن ڈایابیٹیس کا بھے ہے اس کا روپ بہت دیکھے جا دیکھ دیکھ کر کے تو اس کو بھی تمہیں جو جو بڑے بڑے مہا پور جو کرشنا اپا سکتے ہیں ڈایابیٹیس بھو سے کہاں مدھور مدھور جو کورپ کو تے نو کھایا یہ تو آپ نے جپٹ بولا بھی ڈایابیٹیس جو آپ دے کھل کے آپ ڈنے گئی تو کشن مدھور ہے بڑوں بڑوں کو موید کرتا ہے موہ کا ڈائیابیٹیز برمکار کون سمجھ پایا گوویند کو اور گوو ویند کو سمجھ لے بہر گوویند بن جاتا ہے کوئی نہی سمجھ پایا کشن ہمارے وہ چرچا چل رہی تھی کہ Bhagawan Hipirens کشن گیارہ سال کے تھے گیارہ سال کے لڑکے میں کبھی اس سمیں میں کبھی بکار ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے تو راس لیلا بلکل نیر بکار تو ہمارے یوگیش بھائی بہت اچھی بات کہتا کہ باپو یہ جو چرچہ ہوتی کہ پانچ سال کے لڑکے میں بکار تھوڑے ہوتے گیارہ سال میں تھوڑے بکار ہوتے یہ کہنا ہی بیکار ہے اس کا مطلب یہ ہی کہ پیچھے سے ہم قبول کر رہے ہیں کہ گیارہ سال کے بعد بکار آتا ہے کرشنا تو نیرانتر نیر بکار ہے اس میں کوئی امبر بمبر والی کہ پانچ سال میں کوئی بکار نہیں اس کا مطلب ہم قبول کر رہے ہیں کہ چھے سال میں بکار آج کرشنا سکل بکار رہیت گت بھیدہ یہ برحم تتوہ بکاروں سے مکت ہے یہ من کو پھوسلا نہ آئے یہ پنڈیت لوگ سماج کو ٹوہ کرنے کے لیے ایسے ایسے باقی کرشنا نیر بکار اور نیر بکار ہے وہاں کوئی بکار چھو نہیں اچھا ارث لگا تو وہ ماتمہ نے کہا کہ بھئی کرشنا بہت مدھور ہے لیکن ڈائی بیٹیس کا بھئی ہے تو رام رام کو لوگ کہتے ہیں سالونے سالونہ رام کہیسا ہے سالونے میں تھوڑا نمکین بستو ہے لونہ نمک تو جوڑا تھوڑا نمکین ہوتا ہے وہاں ڈائی مدھو پرمے جوڑا کم ہوتا ہے تتواتہ یہ تو سنتوں کا وینود ہے باقی پکی بات تو یہ ہے کہ نام تو رام کا ہے روپ تو کرشنا کا ہے اس میں تو بھوڑتو بچو بچو تمہیں مغجمہ علو نہیں کرتا کہ رام قائن ہوتی خبردار چھو بھولا تو رام موسیقی 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 تُو لسیدہ سے حقی آنمد 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 رگوبر کی چھبی کے سمانم رگوبر چھبی کے سمانم رگوبر چھبی نمی آمد تُو لسیدہ سے حقی آنمد تُو لسیدہ سے حقی آنمد تُو لسیدہ سے حقی آنمد لسیدہ سے حقی آنمد تُو لحاجہ روپ کرشن کہ آپ جب نام رام کہ اور لیلا صدگرو کی یہاں لیلا شبدکا کوئی غلط حر magari prenez ساو دان کیونکہ لیلا شبدکاں غلط حر مخاب Евreyiqu Ridon لیلا مانی جو نام روپ لیلا دام جو پرم پرماتما جب اکار دھارن کرتا ہے وگرخ دھارن کرتا ہے تب چار بستو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو انامی پرم تطو ہے وہ نام دھاری ہو جاتا ہے جو اروپ ہیں وہ روپ دھاری ہو جاتا ہے وہ لیلا سے پر ہے اکرتا ہے ساکشی ہے درشٹا ہے وہ کچھ نے کچھ کریڑا کرتا ہے لیلا کرتا ہے کرونا کے کاران کرونے بھی کہہ لی شیو ستر کرونے بھی کہہ لی ایک اس ورط میں کریڑا سدگرو کی لیلا عدبوت ہوتی ہے جانشور مہاراج لو ایکنات جی لو تکارام لو تلسی لو سور لو جتنے جتنے مہارام کرشن دیو لو رمان لو جگتگرو ہماری پاونی پرمپرا آچاریا چرن لو اس کی جو لیلا لیلا یعنی اس کا رہشن تو لیلا تو کیبل سدگرو کی اس میں بودھی کام نہیں کرتی ہمارے کبھی کاغ باپو نے ایک بھجن لکھا ہے گجراتی ایمہ پند نو ڈاپن نا باؤ ڈول آئی بھائی ین بھرو سے ایرے بھائی ایمہ پند نو ڈاپن نا باؤ ڈول آئی ایمہ پند نا باؤ ڈول آئی گرو کہے کہ آوشدی ایسے کھانا پینا بیجو کیا تو میں کیا سی لائیوان کیسے بنائی واید گھر نا واتے لان سدگرو باید بچن بسواسا سنجم یا نا بیسے تیری پیسا سدگرو باید بچن بسواسا واید گھر نا واتے لان ایوہاڑ نای سمجھا بھائی ین بھرو سے تو لیلا بدھ پروش کی اور دھام میرے مہا دیو کا کہلاز تو رام نام کی جو مہیمہ ہے صاحب گجب تلسی نے رام چرت مانس جیسے لکا ویسے رام چرت مانس کے انترگت نام چرت مانس بھی نامائن رچی رامائن کے اندر نامائن تلسی کہتے ہیں کہ ترتایوگ میں بھگوان رام نے جو جو لیلا کی وہ قلیوگ میں رام کا نام کر رہا ہے رام ایک تاپ ستیت تاریخ ترتایوگ میں بھگوان رام نے اخلیہ کو ادھار کیا اب یہ اخلیہ کی اور ترتایوگ کی بات آج کلی میں ہم کیا کریں تو تلسی کہتے ہیں نام کوٹی کھل کومتی سدھار آج رام کا نام ہمارے جیسے انسانوں کی کبودی روپی اخلیہ کو سدھارہ کر دیتی ہے شد کر دیتی ہے بھگوان رام نے شیب دنش بھنگ کیا ترتا میں آج اس کا نام ہمارے بھو بھے کا بھنگ کر دیتے ہیں ترتایوگ میں بھگوان رام نے شبری گیت آدھی کو اپنی شرن میں رکھا تلسی کہتے ہیں اس کا نام کئی گریبوں کا نواز کرتا ہے نام گریبوں کا نواز کر دیتی ہے 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 بھگوان رام بھگوان رام اپنا سوا دھرم ہوتا ہے اپنا سوا بھاؤ ہوتا ہے ست جوگ میں پرم کی پرابتی لوگ دھیان سے کیا کرتے تھے دھیان پرثم ست جوگ میں دھیان کی مہیمات اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلیوگ میں ہم دھیان نہ کرے کلیوگ میں بھی دھیان لوگ کرتے ہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن موسم تو ست جوگ ہے دھیان کی دھیان سے پرم تتو کی پہچان ہوتی تھے تریتا یوگ میں بڑے بڑے یگن کیے جاتے تھے اور پرم تتو کی پرابتی ہوتی تھی جیسے کی دشرت نے پتر کام یگن کیا اور رام پرم تتو کی پرابتی ہوئی تو تریتا یگن دھرما ہے ست جوگ دھیان دھرما ہے دواپر میں پوڑا ارچا پنچوب چار شوڑوب چار جیسے جس کا کنٹو تک لوگ تھاکور جی کی پوڑا سیوہ کرے شرنگار کرے سمائی سمائی کی اتصو کرے دواپر میں ایسے لوگ پرم تتو کی پہچان کر تلسی نے کہا کلیوگ میں کیول ہرینا کیول ہرینا کیول ہرینا آج کلیوگ میں ہم کہا دھیان کر پائیں گے یار جو کرے وہ اس کو میں پرنام کرتا ہوں جو کلیوگ میں کہا دھیان گجراتیمہ ہمارے لال باپو تو اے مجھ کہتا کہ دھیان کروا کرتا دھیان راکھوں سب سے بڑی بات جو کرے کلیوگ میں کہا دھیان کہا یوگ یوگا بہت لوگ کرتے جرور کریے رام دیوی جی بابا نے تو یوگ کو میدان میں رکھتیا لیکن اس میں چت بھرتی نیروت ایک بہت بڑی شرط لگا ہی ہے پتنجلی نے ہم جیسے سنساری لوگوں کو چت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دھیان یوگا کیسے یگن کہاں سے ہم کر پائیں گے یگن میں جو سامگری چاہیے وہ آج اتنی ماترہ میں شد ملتی نہیں ہے کیسے یگن کریں اور سمہیں بھی کہاں اتنا کی کنٹوں تک سیوہ پوجا پاٹ کریں اس لئے تلسی آدھی سنتوں نے شاستروں نے بھی تاکہ کلی میں کےبل نام پردھان ہے پرمو کا نام جو نام آپ کو راسہ ہے کوئی چنٹہ لیں تو کلی میں نام کی مہیمہ گجب ہے تلسی لکھتے ہیں مہیمہ تلسی لکھتے ہیں تلسی لکھتے ہیں رام نام صلی اللہ علیہ وسلم رام نام صلی اللہ علیہ وسلم گنان یوگ بھکتی یوگ کرم یوگ ہم جیسے کان ٹھیک سے نرواہ کر پاتے اس لئے کلیوگ میں کیول نہ اور تلسی نے تو اتنی چھوٹ دے رکھی کہ بھائے کبھائے انک آلس ہو کیسی بھی ستھیتی میں نام جپت منگل دیسی دس ہو اور کہاں تک میں رام نام کی مہیمہ گاؤں پلسی کہتے ہیں سویم رام کو اس کے نام کی مہیمہ گانے کے لئے کہا جائے تو رام بھی اپنے نام کی مہیمہ نہیں گا پاتے ایسا ہری کے نام کی مہیمہ یوان بھائی بھائی خاص کر کے آپ کے پرتی میرا لکش رہا آپ پڑھو آپ جس کشتر میں ہوں آگے بڑھو ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ تین گھنٹے مالا جبتے رہو پراسنگیق نہیں لگتا جبو تو اچھی بات لیکن میرے دیش کی یوانی کے پاس میری ویاسپیٹ اتنی اپیکشا کرتی ہے کہ آپ انجوئے کرو پرمانکتہ سے آگے بڑھو پڑھو اچھے چتر دیکھو تو بھی میری ویاسپیٹ کو کوئی آپتی نہیں ہے منگل گیت گاؤ اچھی بات ہے جس سے کچھ ملے اس سب کرتے 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 اپنے کاریوں سے نبرت ہونے کے بعد رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر جب لگے کہ اب کوئی کاریہ شیش نہیں ہے اب کیول سونا باتی اب نند ہی بس اب کوئی کامیٹی وی بھی دیکھ لیا آر چینل بدل لی ووٹس اپ ووٹس اپ دیکھ لیا کیا آیا ہے کیا ہوا ہے جو جو کرنا سب کر لو پلیز کوئی منہ نہیں لیکن جب اب سونا ہی اب نند ہی لینا باقی ہے اور نند نہ آئے اللہ کرے آ جائے لیکن یہ دن نہ آئے تو مراری باپو یہ کہ ہی اپیکشا کرتا ہے کہ اُس چند لمحے ہری نام لو چند لمحے جس کو مدھوسن سرسوتی مہارات ویرث کالتوم کہتے ہیں جو ملا ہے اس کال کو ویرث نہ کیا جائے اور ساتھ اکیس ہزار چھت سو بار نام جپو یہ تو بڑی بات ہے یہ لیکن ایک کشن کے لیے اے ہری دراؤپدی پر وپدہ آئی تو یگن سے وپدہ نہیں تلی وہ یگن کرنے نہیں بیٹھی تھی دراؤپدی پر وپدہ آئی تو وہ دھیان کرنے نہیں بیٹھی تھی چیخ رہی تھی دراؤپدی پر وپدہ آئی تو ہی پنچ پاتر لاؤو پھول لاؤو یہ لاؤو پوزہ پاٹ کرنے نہیں بیٹھی اے گووین اے دواری کا واسی ایک پکار نکلا اور پکار سے کام ہو گیا صاحب نہیں کلی کرم نہ بھگتی بھی نہیں گجراج پر آپتی آئی پکڑ لیا پیر اتنا بڑا آدمی گجر وشال کائی یگن کیا تبودہر ہوا اس کا مطلب یگن کا وہ نہیں بھگوت گیتہ میں کہا کہ یگن دان اور تپ بدھیمان کی بدھی کو بار بار وشد کرنے کے کامیاب سادن ہے اس کو کبھی چھوڑنا مت لیکن جب یہ پرسنگ ہم دیکھتے ہیں نرسی میتہ پر ہار مالا کا پرسنگ آیا جناگڑ میں کہ ہری مانڈلیک نے کہا کہ تیرا تیرا بھگوان یدی دامو در پرماتما ہے تو تیرے گلے میں ہار پہرائے تو میں مانوں کوئی سامان چیلنج نہیں تھی صاحب اور ایک بھروسے پر نرسیہ نے کہا میں نے جو گوویند کو بھجا ہو تو وہ کرے گا کیونکہ اس میں میری عجت کا سوال نہیں یہ شدہ کے بیٹے کی عجت کا سوال ہم تو سنساری جو کہہ رہے تُو جو کرے اور گھٹنا گھٹی ہیں کل کی باتیں نرسی جس راگ سے بندہ ہوا تھا گوویند سے یہ راگ کہدار موسیقی میں کس پہ کرم کی جی سرکار مدینہ موسیقی سرکار مدینہ موسیقی 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 دوار دیا کا جب تُو خوڑے پنچم سر میں پھونگا ہو موسیقی 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 آخیر میں جن جن لوگوں نے پایا ہے وہ نام سے پایا اور وہی نہیں ایک پکار ایک آرت ناد نکلا ہے گوویند ہے گوپال اب تو جیون سور نے گایا ہے گوویند ہے گوپال اب تو جیون ہارے بارکا میں شبد گایا شور بھائیو بھارے شنگ چکر گدہ پدما گروڑ لے سیدھا ہے گوویند ہے گوپال اب تو جیون ایک بستو پکی ایسا پرماتمہ کسی کو ایسی ایسی انتی مسیبت تک نہ لے جائے لیکن یدی کوئی نیتی لے بھی جائے تو میرے یوان بھائی بہنوں بھروسہ کرنا رام نام بچاتا ہے تو سرہ کیا بھجن ہے بھروسا ہی بھجن اور کیا موسیقی موسیقی تباپ پربون کا نام یہ پکی بات ہے بھروشا کیجئے گا پلیز آخیر میں ہری نام کے شیخش wzД sim باکہ کوئی بھی نام لو مجھے کوئی آمتی نہیں جبہ بھی آمتی راکہ باکہ میں کہوں گا تو رام کہوں گا یس آپ درگا میں بھی درگا شی socks کوئی بھی اسی کے نام ہے کیا فرق پڑتا ہے تو کہو کہاں لگی نام بڑائی رام سکرہی نام بھولنگائی بندہ و نام رام رگو بارے کو اے تکریسان بھان بھان ایمان بھائی بینڈ جب آپ کو کوئی کام شیش نہ رہے اور نند نہ آئے کہ کیا کرے ایسا جب سمجھ آئے تو کچھ لمحہ ہری نام بھولنگائی کوئی بھی نام اس کے باد سونا جروری نہیں کہ آپ ایک سو آٹھ مالا جب ہو جب ہو تو اچھی بات ہے تاکہ ایک پکار کافی ہے اور یہ بڑا اودار ہے یہ راہ نہیں دیکھتا کہ تو ایک سو آٹھ بار بول تب آؤ تب تو بڑی دیر ہو جائے گی ایک نام کافی ہے تو پربو کے نام کی گو سوامی جی نے بڑی مہیمہ گائی ہے میں کئی بار آپ کے سامنے بولا ہوں کہ اترکان جب شروع ہوتا ہے انہیں تو تلسید آج جی لکھتے ہیں راہا ایک دین اوہ دیکھر اتی پارت اتیارت پورے لوگ اترکان شروع ہوا تو لکھا راہا ایک دو سب دلکھے راہا ایک اور اترکان پورا ہوا تو آخری میں لکھا رام کام ہی ناری پیاری جمی لو بھی پریہ جمی دام تمی رگنات نرانتر پریہ لاغہ موہی رام اترکان کا رام رہا ایک انت رام سب شاستر میں آخر میں رہتا ہے رام اسی کو ہی گوویند دامو درما دوستوتر میں کہا گیا سکھا و سانے اد میو سارم دکھا و سانے اد میو دیہا و سانے اد میو جاپیم گوویند دامو دھرم مار گئی دی تو پربو کے نام کی بہت مہیمہ یہاں گائی گئی کھیت میں کام کرنے والے روڑ پر کام کرنے والے مزدوری کرنے والے کار کھانوں میں پھیک ہم کہا یہ سب کر پائیں گے لیکن دھیر جو مت گوائے پربو کا نام پریابتا ہے تو تل سے لکھ دیتے ہیں کہ کہوں کہا لگی پڑائی رامن سکر مارے مارے 왔ی تو پربو کا تلسی نے اپنے آخری وقت تبیوں میں ایسا کہا ہے کہ میرے لیے دو ہی سادھن بچے تھے رام نام سرسری صلی ایک گنگا جل اور رام کا نام یہ تلسی کے انتیم سندیشوں میں سے ایک ہے تو پربو گنگا جل کیا ہے رام کتھا گنگا جل ہے اور نام رام کا پربو کا نام یہی ایک ماتر آدھار ہے تو نام مہیمہ کا گائن کیا گیا اس کے بعد کرم میں گو سوامی جی اس رام چرط مانس کا ادھگم کی سروپ میں ہوا اس کا تھوڑا اتیاس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو شیو جی نے اس کی رچنا کی اور اپنے مانس میں ہردائی میں رکھ لیا رام چرط مانس یوکی سمائی آیا تو شیوہ کے سامنے بھوانی کے سامنے پورا مائن شیو جی نے گانا شروع کیا وہی رام کا تھا کاغ بھو سنڈی جی کے پاس گئی بھو سنڈی نے گرود کے پرتی گایا پھر وہ دھارا پرتھوی پر ترث راج پریاغ میں آئی اور جہاں پرم بیوی کی یاگ نوالک نے بھردواج جی کے سامنے گایا اور تلسی کہتے وہی دھارا میں پونی نیجگ گرو سن سونی کتھا سو سو کر تھے سمجھی تسیبال پر تب اتی رہے سوامی جی کہتے وہی رام کا تھا میں نے میرے گرو سے وراہکشتر میں سوکر کھیت میں سوروں میں میرے گرو نرہری مہراج اس کے پاس وہی کہتا میں نے سنی لیکن اس سمجھ میرا بچپنا تھا میں چھوٹا تھا نادانیت تھی میرے سمجھ میں رام کا تھا نہیں آئی اسی کارن آج تک میں اچیت بنا رہا لیکن کرپالو گرو نے تدپی کہی گرو باہیی باہا سمجھی بھاہیی 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 کچھ مطیق حلوسہ بھاہیی 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 مطیقہ مربود جلی مولی سمبت سورا ہم سر ترسل تو میرے گروہ نے مجھے رام کتھا سنائیں پلسی جی کہتے ہیں میرے بچپنا کی کارن میں میرے من میں نہیں بیٹھے تو کرپالو گروہ نے بار بار رام کتھا مجھے سنائیں تب جا کے کچھ بدھی میں بات بیٹھیں سماج کا ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا ایڈوانس میں ساڑھا چار سو سال پہلے دیا گیا جواب ہے کہ یہ کہی کتھا بار بار کیوں سنی جائے یہ پرشت یہ قائم کا لوگوں کا رام کہ یہ کہی کتھا رام کتھا بس وہی رام کا جنم رام کا بیا رام کا ونواز ستا کا اپر راون کا مرن رام راج لیو بات وہی وہی کی وہی بار بار کب تک سن آج کا بہت دیکھ جگت یہی پرشن کیا کرتا ہے اس کا جواب تلسی نے اتنی سال پہلے دیا کہ کتھا بار بار سننی پڑے گی تب جا کے کچھ سمجھ میں بیٹھے گی اور کلیوگ تو کتھا کا کار ہے ساتھ یہ کلیوگ نہیں ہے کتھا یوگ ہے یہاں آ کر دیکھو کتنے لوگ بیٹھ ہیں سب کے گھر میں ٹی وی ہے لائیو ٹیلی کاشٹ ہے اتنی بیڑ میں بیٹھتے کیوں ہو گھر میں سوافے پر پیر پھیلا کر بیچ بیچ میں چائے چائے ہو چائے کی ہی چھوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں پیتا ہوں اس لیے باکہ اسوں کو بھی منا چائے پیتے جاؤ اور گھر میں دیکھو نا مراری باپو کے بلکل نکٹ بیٹھ کر لیکن پھر بھی پنڈال میں کیوں آتے ہو تو مجھے لگتا ہے یہ کتھا یوگ چل رہا ہے پرنا کیوں آتے ہیں پلیس تمہیں یقبکت ہے یہ ابھیم جو ہو تو خبر پیدا آوتا نہیں باکہ یہاں سے دیکھو تو پتا لگے کہ کتھا ایک سفل مادیم چت شدی کا من پربود کا وانی شدی کا کان کے وکار کو نشت کروے گا ہے مجھے کئی لوگ کہتے تھے باپو کہتا ٹیپ مت کرواؤ پھر ٹیپ کر لیں گے رہے لوگ پندال میں لوگ نہیں آئے میں نے کہا میں پندال میں بیڑے کٹھی کرنے کے لیے تھوڑا ہوا ہے بیڑ سے میرا کیا لہنا دینا ہے اور جب سے لائیو ٹیلی کاشٹو آتاب تو کئی کہتے ہیں کہ اتنے بڑا مندب بند شاید اس بار یہ کنر سمایت کی کتھا کا مومبای میں ہوئی آئو جیت سب ہی کتھا میں سب سے بڑا پندال مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا پندال نہیں انہی یہ بچو آکھو برے لو ایک دوسرے بات کریں تین چار گھنٹے کھڑے کار کی کانا ہے کہ ہے پندال میں بڑاچے پندال میں بڑاچے پندال میں بڑاچے سکائے کر لی کیونکہ یہاں سے لڑکی لائن میں کھڑی ہے ایک دوسرے بات کرتے ہیں تین چار گھنٹے کھڑے رہنا ہے پری چاہی ہوا کیا پڑی ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے ہاں تو ہم کرتا کرتا لیکن مجھے ایک جواب بہت اچھا لگا مجھے کسی نے کہا کہ بہت جو لائن میں جو بینک میں کھڑے رہتے ہیں نوٹ بدلنے کا جو سبب چلتا ہے جو اللہ جو ہو تو ایک بھائی مجھے جواب مجھے جواب دیا تھا اچھا جواب کسی نے دیا ہو کسی کی اوپا جو ہو لیکن تھا اور یہ میں بار بار یہ پریوک کرتا رہا تھا کہ اتنے آپ سب میرے بھائی بہن بھگوت کتھا میں اتنا رس لے رہے ہیں اتنی شردہ سے سن رہے ہیں اور میں بولتے 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 ایک منٹ چپ ہو جاؤں تو اٹنا شردہ 이렇게 بولتے 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 ہیں آج کی ویست دنیا کیوں کہتا سنتی ہے تد پی کہی گروہ بار ہی بار یہ بار بار سننی پڑتی ہے تب جا کے ہماری ویبیچارینی بدھی کچھ پکڑ پاتی ہے اور جب پکڑ پائیں تب تلسی نے جیسے نرنے کیا گانٹ ماندھلی ویسے شروطہ کو نرنے کرنا چاہیے کہ کچھ بات پکڑ میں آ جائیں سنتے تو اس کو تلسی کہتے بھاشا بدھکرب میں سوئی بھوڑے مان ربو دے جی تلسی نے کہا میری سمجھ میں آگئی میری گروہ کرپا تو میں اس کو بھاشا بدھکرب میرے بھائی بہن کتھا سنتے سنتے گاتے گاتے ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے تو ہمیں کبھی نہیں ہونا ہے کبھی ہونا سامانی وچتو نہیں ہے کبھی پرمہتما کا نام ہے کبھی سنت کا لکشن ہے ارد میں تو میر تکی میر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خدائے سکھن اس کے لئے کہا جاتا ہے یہ تو خدائے سکھن ہے کبھی کوئی سامانی ہم کبھی نہیں بن پائیں گے ہمیں بھاشا بدھ کرنا مشکل ہے لیکن ہم یہ کریں سنتے سنتے بھاو بدھکرب میں سوئی میں پربو کی کتھا کو بھاو بدھ کرنوں گا میرے انتہ کرن کے اجیارے کے لئے میرے من کو بھرود ہو اس لئے تو کتھا بار بار سننی پڑتی ہے کتھا روز نئی ہوتی ہے تمہارا کیا انوہو مجھے خبر نہیں ہے لیکن میرا روز انوہو ہے کہ رام کتھا بھگوت کتھا روز نئی ہوتی ہے دینے دینے نوام نوام نمام نند سمبھوم سوادو سوادو پدے پدے تو تلسی نے اس کو بھاشا بدھ کرنے کا شیو سنکلپ کیا سولہ سو اکتیس کی سال وکرم سمبت سولہ سو اکتیس رام نومی کا دن کہتے ہیں تریتا یگ میں بھگوان رام جب رام نومی کے دن پرگٹ ہوئے اس سمیں جو جوگ لگن برگرہ بارتی تھی تھے وہی سولہ سو اکتیس کی رام نومی کے دن بھی وہی سب سنیوک بنا تھا اور تلسی داس جنے عوض پوری یہ چریت پرکاس نومی بھوم بار مدھو ماسا عوض پوری یہ چریت پرکاس جہ دن رام جنم شرطی گاوی تیرت شکل تہاں چلی آئے تو اگرنت کا جو اوترن ہوا سولہ سو اکتیس کی رام نومی کے دن ایدھیا میں اس کا وہ ہوا جو تیتھی جنم کی رام کی ہے وہی تیتھی جنم کی تیتھی رام چریت مانس کی بھی ہے تلسی کہتے ہیں اس کو چار سمواد میں اس کی رچنا کی گئی سنتوں نے ان سموادوں کا بلک بلک نام دیا ہے ایک گنان گھاٹ بنایا جہاں شیو پاروطی کو ایک مانس سر کی اس کو اپما دی گئی کہ جنگم مانس تیرت ہے مانس سروور ہے چلتا پھر ایک تو وہ ہمالوی میں ہے ستھیر ہے ستھاور ہے کہ دوسرا مانس چلتا پھرتا مانس سر ہے سنتوں سے میں نے سنا کہ اس مانس سروور میں جو گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس مانس سروور میں پویتر پانی ہے یہ مانس سروور میں تلسی کی پویتر بانی ہے وہاں پانی ہے یہاں پویتر بانی اس مانس سروور میں یدی کوئی ڈوب بھی جائیں تو مر بھی سکتا ہے لیکن یہ مانس سروور میں کوئی جتنا جیادہ ڈوبے اتنا تیر جاتا ہے کہتے ہیں اس مانس سروور کے تٹ پر ہنس ہوتے ہیں سنتوں کی کرپا سے گروہ کرپا سے کئی بار دو چار بار جانا ہوا وہاں کتھا کے نمیت کہلاس مانس سروور راکشستان بوسندی سروور کھوچ تو بہت کی کہ مانس سروور کے تٹ پر بھی ہی دیکھا تو کوئی ہنس تو نظر نہیں آئے تھے یعنی کئی بار یہ میرا نبھو کا سفید پکشی کچھ تھے جو تیرتے رہتے تھے مانس سروور لیکن یہ ہنس ہے کی نہیں خبر نہیں تو کہتے ہیں مانس سروور کے تٹ پر ہنس ہوا کرتے ہیں پتہ نہیں کی یہ ہے کی نہیں یا تو ہماری نظر اتنی سفل نہ رہی کی دیکھ پائیں لیکن یہ تو پکہ ہے کہ یہ مانس سروور ہے یہاں ہنس نہیں پرمہنس لوگ آتے ہیں جہاں شنکر پرمہنس نہیں تو کیا ہے ہشور ہے رمہنس یا ورمہنس پیار موسیقی 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 پرابوت کر رہے ہیں کچھ سنت سن رہے ہیں وہیں سے کتھا کا آرمب کرتے ہیں شرنہ گتی سے آرمب ہوتا ہے ایک بہت بڑا مہتو کا پرشن کا یہاں اتر ہے لوگ کہتے ہیں کہ جیان کرما بھکتی یہ سب سے گجرنے کے بعد شرنہ گتی آتی ہے تلسی اُلٹا کرم لے رہے ہیں کہ پہلے شرنہ گتی پکی کر لو گنان گھاٹ اپنے آپ آ جائے گا کرم گھاٹ اپنے آپ آ جائے گا تلسی شرنہ گتی سے آرمب کرتے ہیں یہ راستہ بھی ٹھیک ہی رہا ہوگا جو بزرگوں نے کہا کہ سب کرتے 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 بلکل شرم اور یہاں تلسی کہتے ہیں میں شرنہ گتی سے شروع کرنا شرنہ گتی کا ارث تلسی نے یہ نہیں کیا کہ آدمی اٹردائی تو چک جائے اپنی فرضیں ادا نہ کریں کرم چک جائے ایسا نہیں کیا تلسی شرنہ گتی کے گھاٹ سے کتھا شروع کرتے ہوئے سیدھا پریاب کی کتھا میں ہمیں لیے چلتے ہیں جو کرم کا گھاٹ ہے شرنہ گت آدمی کا کرم خوشبو سے برا ہوا ہوتا ہے بینہ شرنہ گتی کسی کا آشرہ کی یہ بینہ جو کرم کرتا ہے اس کے کرم میں اہمکار کی بدبو ہوتی ہے اور جو کسی کی شرنہ ہو کر جو کرم اس کا کرم چار چاند لگ جاتے ہیں تلسی کرم کے گھاٹ پر ہمیں لیے چلتے ہیں تلسی کرم کے گھاٹ پر ہمیں لیے چلتے ہیں ترت راج پریاد جہاں یاگنوالک مہاراج اور بھردواج ملتے ہیں آپ جانتے ہیں پہلا پرسنگ کمب کا ملہ لگا پریاغ میں کلپواز کے لیے سب آئے جہاں سے میں نے یہ پنکتی کنر کی اٹھائی دیو دنو جکنر نر شرینی سادر مججہی سکل تریبین ایک ماس تک پریاغ میں سب کلپواز کرتے ہیں ایک مہینے کی تلسیداد جی نے یہ سنت لوگ اکٹھے ہوتے کیا کرتے تھے پریاغ میں وہ بھی لکھا ہے بھرمہ نیروپن دھرم بھی دھی ابارنہی تک دو بھی بھاغ آگ کائی بھگتی بھگوان پی سنجد بھیان بھی را کائی بھرمہ نیروپن کر رہے ہیں بھرمہ نیروپن دھرم بھی دھی کوئی دھرم کی بھی دھی سمجھا رہے ہیں کیا کمب تھے ہمارے یاد ادھ بھو پورے ویشو کی سمسیاؤں کا سمادھان کھو جا جاتا تھا ان سنگم کے پاون تر پر برنہی تتو بھی بھاغ بھگیانک چرچائے ہوتی تھی کہ یہ جگت کتنے تتو سے بنی ہے ادھیاتمیک بھگیانک سب چرچائے ہوتی تھی بھگتی کی چرچائے ہوتی تھی گیان بیراج سمیت یہ سب سندر کمبھ میں چرچائے ہوتی تھی ایک بار ایسا کمبھ لگا پریاغ میں تلسی کہتے ہیں اور سب لوگ کمبھ میں اکٹھے ہوئے کلپواز پورا کر کے سبھی سندگن مہاتمہ گن سب کوئی اپنے اپنے ستھان کے اور لوٹ رہے ہیں اسی سمید یاگنوالکم نام کے مہاتمہ نے پرمہ بیوی کی مہاتمہ نے بردوات جی کے آشرم سے بیدہ مانگی تب بردوات جی نے اس کے چرن پکڑ کر پرمہ بیوی کی یاگنوالک جی کو روک لیا اور تلسی نے چوپائی لکھ دیتا بھردوات بھردوات مونی باس دنی پریا بھردوات جنگی رام بھردوات 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 پرمہ بیوی کی یاگنوالک مہراج نے بیدہ مانگی کہ بھردوات جی میں بھی ایک مہینے سے آپ کے یہاں آتی تھی تھا اب سب جا رہے ہیں میں بھی جاؤں بھردوات 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 آپ رک جائیں کوئی خاص بات ہے بھردوات 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 میری جگیاسا کا سمادھان کرو یاگنوالک جی نے کہا کہ مہراج بتائیے کیا بات ہے مہراج مجھے سمجھائیے رام تتوک کیا ہے رام کیا ہے جس کے نام کی نرنتر رٹ لگاتے ہیں شنکر یہ رام ہے کون وید پران اپنی شد جس نام کی مہیمہ گاتے تھکتے نہیں وہ رام کیا ہے مہراج آپ یہ مت سمجھے کہ مجھے رام کے بارے میں کوئی ماہیتی نہیں ایک رام کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ ایک رام عوضیش کمارہ ایودیا کے راج کمار چار بھائی تھے پورا چریتر بیدیت ہے سنسار میں بیا ہوا بنباس ہوا آدھی 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 آخر میں روشوا راون کو مار دیا یہ رام سے میں پریچیتو لیکن میرے من میں سمجھے یہ ہیں کہ شیو جس کا نیرنتر جب کرتے ہیں وہ رام دشرت کا جو بیٹا ہے وہ ہی کہ دشرت کا پتر رام کوئی بھی لگ سنت اپنی شد اور شنکر کا رام تتو کوئی بھی لگ یا دونوں یہ کرپیا میرے سمجھے کو مٹاؤ یہ پرشنہ آج تک کھڑا ہے کمبسے مہاپرشو نے اس کا نیرنتر سمجھے سمجھے دیا ہے پھر بھی بہو دک جگت کترک کرتے رہے اور یہ آج تک چلا مہاپرشو گاندھی جی کا رام جی کا رام وہ نہیں ہے میرے سامنے جب ایسی چرچہ ہوتی ہے تو میں چپ چاپ کیا کروں کیا بیواد تو ہمارا سوا بھاو نہیں گاندھی جی کا رام یدی پہلے سے بھرم ہے ایسا گاندھی نے سمجھا ہوتا تو اپنے پرارتھنا میں رہوپتی راگ راج رام پتی پاون سیتا رام کیوں بھولواتے بھرم رام بھرم رام بھرم رام بھرم رام ایسا کرتے صحاب بیج ہے رہوپتی راگ رہوپتی انوبھو کے بعد صد ہوتا ہے کہ وہ ہی تت سب جگہ بھرم لٹ کرے بھرم پاس تو کئے لوگ کہتے وہ رام تو دشرت کا بیٹا یہ رام نہیں میں تو راجی ہوتا ہوں کم سے کم دشرت کے بیٹے رام کو بھی تو اتنا قبول تو کیا دھنیوات تیرے کون سہی میرے طرف جام تو آیا آدھا تو آدھا لیکن بلاس تو آیا پردواج جی کا چیر پرات پرشت کی رام کون ہے پرہو سوئی رام کی اپر کو جا ہی جپت تری پراری ست دھام سر بگ تم کہ ہوں بی بی چار اے بھگوان ویویق ویچار سے آپ مجھے سمجھاؤ کہ شیو جس کا نام جبت ہے وہ اور دشرت کا بیٹا وہ دونوں بھن ہے کی تطوت دونوں ایک ہیں یاگ نوالک مہاراج نے جگیا سا سنی یاگ نوالک مسکر آئے جاگ بلی کہ بولے مسکر آئے مسکر آئے مہاراج آپ رام کے تطو سے بلکل پریچیت ہیں لیکن موڑکی طرح پرشن کر کے میرے سے آپ رام کثہ سننا چاہتے ہیں اس لئے آپ بہانہ بنا رہے ہیں باقی آپ رام تطو کے پکے جانکار اور آپ جیسا رام اپا سکت اتو رام کے چرطر میں رچی رکھنے والا شروطہ مل جائے تو یاگ یوالک کہتے ہیں میں رام کثہ گاؤں گا وقت یوگ شروطہ کو کھلتا ہے یہ نیم ہے سا کوئی ادھکاری شروطہ مل جائے تو گوڑھا تتو نا سادھ دورا وہی تلسی کہتے بردواج رشی کے سامنے پرسند نتا سے یاگ نوالک مہاراج رام کثہ کا آرم کرتے ہیں شرن آگ گتی کے گھاٹ سے تلسی نے کیا اب کرم گھاٹ سے مہاراج یاگ نوالک بردواج جی کو شروطہ بنا کر شروع کرتے ہیں دو پنگتی میں رام کثہ کی مہیمہ کا گائن دیا مہاراج کیا ہے رام کثہ سنو رام کثہ مہ موح محسیش بیسال آرام کثہ کاری 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 رام کثہ سنو کاری کاری سنو 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 کاری سنو کاری کاری موح کاری موح بھگوان رام کی کتھا مہامو روپی مہیشہ سر کو مردن کرنے کے لیے قرال کالی کا ہے اور وہی رام کتھا سنت روپی چکور کے لیے سکھ دینے والی چندر کی قرن رام قرال بھی ہے رام قومل بھی ہے ویسے رام کتھا قرال بھی ہے اور رام کتھا ششی قرن کے سمان قومل بھی ہے جو بھرم کو لاغو ہوتا ہے وہ بھرم کی چرچہ کو بھی لاغو ہوتا ہے بھرم کی کتھا کو بھی لاغو ہوتا ہے تو ایک درشتان کالی کا قرالہ دوسرا درشتان سسی قرن سمان قومل اور کٹھور دونوں ایک ساتھ ہے اور اوپر کا بھاگ سدے کٹھور ہوتا ہے آشو کا ایک وقت تب بھی ہے کہ پرتیمہ قائم کٹھور ہوتی ہے لیکن پرتیبہ قائم ونمر ہوتی ہے پرتیمہ تو آپ کو دھاتو کی بنانی پڑے گی سنگے مرمن ہی بنانی ہوگی وہ کٹھور ہی ہوگی لیکن جس مہاپوروش کی پرتیمہ آپ نے بنائی ہے اس کی اصل میں پرتیبہ آپ دیکھو تو بالکل ویرام ونمر ہوتی ہے پرتیمہ قائم کٹھور پرتیبہ قائم ونمر ہوتی ہے ویسے اوپر سے دیکھو تو کرال لگے کی کتنا گہن گرنت ہے کٹھین جٹیل لیکن اس کی پرتیبہ کسی بدھ پورش کے چرنوں میں بیٹھ کر دیکھو تو لگے کی اس سے سرل وشو میں کچھ نہیں ہے سسی کرن سمانہ اور چندر کے پاس ہمیں نہیں جانا پڑتا کرن ہمارے گھر تک آتی ہے گھر تک آتی ہے تو کرال بھی ہے پومل بھی ہے رام کتھا کتھا کا عرم کرتے ہیں رام تتو کیا ہے وہ پوچھا لیکن بھردواز جی کے سامنے یاگنوالک نے شیو تتو کی چرچہ شروع پھر ایک بار سے تو بجھ دو پوچھی رام کی گدہ اور مہارات یاگنوالک نے شروعات کی شیو کتھا یہ سنتوں نے جوڑنے کا کام وشو میں کیا صد کر دیا کہ رام ہو شیو ہو سب یہ کہے لیکن رام تک پہنچنا ہے تو شیو کتھا میں روچی لینی ہی پڑے گی رام ہے دوار شیو ہے دوار رام تک جانے میں پرویش کرنے کے لئے انوان چالیسہ میں کیا لکھا رام دوارے تم رکھوارے پہوتن آگیا بینو پہنس آت پیارات سیت بند ہے پوچھی وائشنوی رام کتھا کہی شیو کتھا یہ جو یہ ملن کیونکہ یہ سنگم پر کتھا ہو رہی ہے اور سنگم تو سنگم کی ہی بھاشا بھولے گا سنگم کے ہی سترستہ پیت کرے گا اور بعد میں تو جب شیو چریتر پورا سنا دیا اور بھردواز جی شیو چریتر میں بھاو ویبور ہو گئے تب یاگنوالکہ جی نے کہا مہاراج آپ کو ایسا تو نہیں لگانے کہ بابا نے ویشیانتر کر دیا میں نے رام کے بارے میں پوچھا آپ نے شیو چریتر سنا دیا گا جب پورا کیڑا نوکھا کاغڑا تو آپ نے پہلے شیو چریتر تب یاگنوالکہ پرسند نتاوکت کرتے ہیں کہ پرثم کہا میں شیو چریتر بوجا مرم تمہار ہی بھردواز جی شیو چریتر کہ کر میں نے تمہارا مرم جان لیا کیونکہ شیو میں شیو نام میں شیو کتھا میں یادی آپ کی پرتی نہ ہو تو آپ کو رام کتھا کا ادھکار ہی نہیں ملتا میں نے آپ کو ناپ لیا کہ آپ رام کتھا کے پکے ادھکار کوئی بھی وقت شیو چریتر کو ناپ لیتا ہے پہلے دن ہی پکڑ لیتا ہے کہ یہ شیو چریتر کو مجھے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ جو ویوستہ کے روپ میں استیتوہ کی ویوستہ کے روپ میں آئے وقتہوں کا سہج صوبہ ہوتا ہے اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کو یہ نبز پکڑ لیتا ہے میں پہلے کہا کرتا تھا پورا کہ ایک یوک کو ایک گاؤں سے تین بجے کی ٹرین پکڑ بس پکڑنی تھی تو بھاگا جا رہا تھا اور ڈائی بج گئے تو ایک بودھا چربا بیس چرا رہا تھا بیسوں کو لکڑی کا ٹیکہ لے کر بڑی بستی میں ہندر باپورو کون ایسے کھڑا تھا تو اتنے میں وہ لڑکا دوڑتا دوڑتا ہے دادا پرانا ہاں بیٹا کیا ہے کہ وہ گاؤں ہیں اب دادا جی وہاں سے مجھے تین بجے کی ایک بس پکڑنی ہے بس میں مجھے دوسری جگہ جانا میرا بہت بڑا آوشک کام ہے یدی میں بس چک گیا تو میرا کام بگڑ سکتا ہے گڑی میں ڈائی بج چکے ہیں دادا بتاؤ نا وہ گاؤں میں کتنی منٹوں میں پہنچ پاؤں گا تو بوڑا کچھ بولا ہی میں دو تین منٹ بیٹ گئی یوک نے کہا دادا جی آپ سنتے تے ہیں بولیا تو بتاؤں نے مجھے دھائی بجے تین بجے کی بس پکڑنی ہے میں چک جاؤں گا تو کام میرا ہو جا بوڑا کچھ نہیں بولا دوس منٹ گئی کچھ بولتا ہی نہیں آدمی تب یوک کو لگا کہ اس سے میں پوچھتا رہا ہوں ویسے ہی اس لئے میں بھاگوں یہ تو کچھ کہتا ہے تو یوک دوڑا جائی سے دوڑا ہی بیس سیکنڈ میں بوڑھے نے کہا اے بچا واپس آم ادھر آ وہ بولے دس منٹ سے پوچھ رہا تھا لبز نہیں بولا اور اب بولا ادھر آدھر 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 آ کیا تو اس گاؤں پندرہ منٹ میں پہنچ جائے گا تو بولے پہلے سے بول دیتے بولے تیری گتی دیکھے بھی نہ کیسے کہوں کی تو کتنی منٹ میں پہنچے گا تو آم 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 جاتو جاتو اس کے آم 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 جاتو تیری گتی دیکھنے کے بعد میں تیری منزل بتاؤں کیسے تو پہنچے گا تیری گتی ناپ لی کی تو پندرہ میں وقتا شروتا کو ناپ لیتا ہے پرثم کہا میں شیو چارت آگے کابی پرائے یاگنوال کا کھا ہے تو پہلے شیو کتھا سنائیں بڑی پیاری شیو کتھا سنائیں اس کی چرچہ کتھا کے کرم میں مانس کنر کی وشیش چرچہ کرتے ہوئے ہم کال کرم کل کرم اٹھائیں گے آج کی کتھا کو یہاں ہی ویرام دیا جائے لیکن ایک دو منٹ بھاو سے پیار سے اور جہاں تک سمبھو ہو کوئی دباؤ نہیں ہے آیو جکو کا کنر سماج کا آگرہ ہے کہ آپ یہاں پرساد جرور اور بیابستہ بھی بنائے رکھے تو ایک دو منٹ موسیقی 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 موسیقی